اسلام علیکم آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران سیریز کے نوول انکال کے چھٹے حصے کے ساتھ جو کہ معاورے دنیا سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ فائٹنگ اور سسپینس سے بھرپور ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزائش ہے کہ اردو صفحہ چانر کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے گروہ مہاراج اپنے تاریخ کمرے میں آنکھیں بند کیے بیٹھا مقصود جاپ میں مصروف تھا کہ کمرے میں تیز ساتھ سینے کی آوازیں سنائی دی تو وہ جنگ پڑا اور اس نے فوراں آنکھیں کھول دی کون ہے گروہ مہاراج نے تیز تہچے میں کہا تاؤگہ ہوا کا ایک تیز اور بھاری غیر انسانی آواز سنائی دی سامنے آو گروہ مہاراج نے اسے انداز میں کہا تو اچانک اس کے سامنے زمین سے دھوان سا اٹھا اور تیزی سے بلند ہو کر ایک جگہ جمع ہوتا چلا گیا دوسرے لمحے دھوان چھٹا تو وہاں سیاہ رنگ کی بلی پتلی اور گنجے سر والے دھانچے نمہ ایک مقلوق نمودار ہوئی اس کی مقلوق کا قرد کاٹ انسانوں جیسا ہی تھا اس کے ہاتھ پون بھی انسانی تھے لیکن اس کا سر لمبوترا تھا اور اس کا مو کسی بھیڑی کے مو جیسا دکھائی دے رہا تھا اس کی آنکھیں بڑی بڑی گور اور سوک تھیں اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا لبادہ تھا جو اس کی گردن سے اس کے پیرو تک موجود تھا نمودار ہوتے اس نے مقصود انداز میں گروہ مہاراج کا عدب کیا کیوں آئے ہو گروہ مہاراج نے اسے دیکھ کر اسے طرح انتائے سبت اور سرد لہجے میں کہا بڑے مابت کے پجاری ہوشام کا پیغام لائیا ہوں تاؤگہ نامی مقلوق نے اسی طرح بھاری اور تیز آواز میں کہا تو گروہ مہاراج پوری طرح سے چنگ پڑا ہوشام کا پیغام اوہ کیا ہے اس پیغام میں جلدی بتاؤ گروہ مہاراج نے چنگتے ہوئے کہا مہا پجاری کا پیغام ہے کہ تمہارے پاس انکال کی جو لاش ہے اسے لے کر تم جل سے جل ناگال کے سرک جھیل کے پاس پہنچ جاؤ اسے منگاتنا کا سہر حاصل کر لیا ہے اب یہ ضروری نہیں کہ اس لاش کو کسی نیک اور باقردار انسان کا دل اور آنکھیں لگائی جائیں مہا پجاری انکال کی لاش کو ناگال کے سرک جھیل میں ڈبو کر اس پر خاص منگاتا کا علم کرے گا اور اس لاش کو زندہ کر کے تمہیں تابع کر دے گا گوئی طریقے سے انکال کو زندہ کرنے سے اس کی طاقتیں محدود ہو جائیں گی لیکن اس کے باوجود انکال تمہارے تابع ہوگا اور ناکابل تذکیر ہوگا اور تمہارے لئے ہر وہ کام کرے گا جس کا تم اسے حکم دوگے تاؤگا نے سپورٹ لہجے میں کہا تو اس کی بات سنکر گروہ مہاراج اچھر پڑا اس کی آنکھوں میں یک لک چمک آ گئی کیا تم سچ کہہ رہے ہو تاؤگا کیا واقعی بڑے پجائے نے منگاتنا کا زہر حاصل کر لیا ہے اور وہ انکال کو زندہ کر سکتا ہے گروہ مہاراج نے تیموں سر درے لہجے میں کہا ہاں یہ سچ ہے تاؤگا نے جواب دیا ٹھیک ہے میں جل سے جلد انکال کو لے کر سرک چھیل کے پاس پہنچ جاؤں گا تو مہا پجاری سے کہو کہ جب میں سرک چھیل کے پاس پہنچ جاؤں تو اسے خود ہی کسی کو جائے کے ذریعے پیغام بھی جوا دوں گا گروہ مہاراج نے کہا ٹھیک ہے تاؤگا نے کا اور پھر اس سے پہلے کہ گروہ مہاراج اس سے کوئی اور بات کرتا وہ چلک دوے میں تحلیل ہو گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا اوہ اوہ مہا پجاری نے انکال کو زندہ کرنے کے لئے منگاتنا کا سہر حاصل کر لیا ہے اور اس کا حکم ہے کہ میں جل سے جلد انکال کو لے کر سک چھیل کے پاس پہنچ جاؤں وہ اسے زندہ بھی کر دے گا اور میرے تابعہ بھی اب میں کیا کروں بھبوری نجانے کہاں ہے اسے بتایا تھا کہ دشتنام قبیلے کے سردار کوبلہ سے عمران نے انکال کی لاز چھین لی ہے اور وہ اسے لے کر آگ پاڑی کے طرف روانہ ہو گیا ہے بھبوری نے کہا تھا کہ وہ زندہ افراد میں کجائیوں کو لے کر سما جائے گی اور عمران کو ہلا کر کے اس لاز چھین لے گی اسے گئے بہت وقت ہو چکا ہے نہ وہ واپس آئے اور نہ اس نے کوئی پیغام بھیجا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہے اس عمران کو ہلا کر کے اسے انکال چھین لیا ہے یہ نہیں ہے میں کیا کروں کیسے معلوم کروں گروہ مہاراج نے بے چین لہج میں کہا کچھ دیر پہلو بدلتا رہا پھر اس نے مو ہی مو میں کچھ پڑھا اور پھر سامنے پھونک ماری اسی لمحے پر ٹاکہ سا چھوٹا زمین پر دھوانہ مدار ہوا اور تیسے بلند ہو کر ایک جگہ معلق ہو گیا کاتورہ حاضر ہے آقا حکم دھوانے سے چھکتی ایک آواز سنائی دی موشابہ کو بلاؤ گروہ مہاراج نے جواب میں چھکتی اواز میں کہا جو حکم آقا دھوانے سے آواز سنائی دی اور پھر دھوانے اچانک پھیل کر ہوا میں تحلیل ہوتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد اچانک سامنے کی دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک سیاہ ہولہ سا نکل کر باہر آ گیا موشابہ حاضر ہے آقا سائے نے آگے آ کر گروہ مہاراج کو مقصود انداز میں ادابت کرتے ہوئے تیز اور چھکتی اواز میں کہا اس کا سارا وجود سیاہ لباس میں چھپا ہوا تھا بھاری اور بڑا سا کپڑا اس کے سر پر پڑا ہوا تھا جس میں اس کا چہرہ بھی مکمل طور پر چھپ گیا تھا موشابہ بھبوری کو تلاش کرو وہ کہا ہے وہ جہاں بھی ہو اسے تلاش کر کے ابھی اور اسی وقت میرے سامنے آنے کا حکم دو جاؤ جلدی کرو گروہ مہاراج سے دیکھ کر چیکھتے ہوئے تہم کانہ لہج میں کہا حکم کی تعمیل ہوگی موشابہ نے جواب دیا اور بھی وہ مڑا اور دوبارہ پھٹی ہوئی دیوار کی طرح بڑھ گیا اس کی دیوار کی دوسری طرف جاتے ہی دیوار بغیر آواز دوبارہ برابر ہو گئی اس لمحے باہر سے ایک چیکتوئی آواز سنائے دی اس بار اسے دروازے کے باہر سے آواز سنائے دی تھی کون ہے گروہ مہاراج نے انچی آواز میں پوچھا ہماشی ہوا کا باہر سے ہماشی کی آواز سنائے دی آو اندر آ جاؤ گروہ مہاراج نے کہا تو اسی لمحے دروازہ کھلا اور ہماشی انسانی روپ میں دونوں ہاتھ جوڑے نایت معدبانہ انداز میں چلتی اندر آگی پرنام گروہ مہاراج ہماشی نے بڑے معدبانہ انداز میں کہا پرنام گروہ مہاراج نے اس کے طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ نے مہا لکشمی کو پیغام بھیجا تھا آقا کہ آپ کو میری ضرورت ہے ہماشی نے معدبانہ لہجے میں کہا ہاں لیکن یہ تم انسانی روپ میں کیوں آئی ہو ایک عورت کو ہلاک کیا تھا اور اس کے جسم میں سما گئی تھی اس سے میں ضائع ہونے کی بجائے دروازہ کے راستے ادھر آئی ہوں ہماشی نے سطرہ معدبانہ لہجے میں کہا چھیک ہے یہ بتاؤ کہ مہا لکشمی تمہیں جس کام کے لئے اپنے ساتھ لے گئی تھی اس کا کیا ہوا ہے تم نے اس کی مدد کی اور پاکیش ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا ہے یا نہیں گروہ مہاراج نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا میں نے لہا مہا لکشمی کی مدد تو کی تھی لیکن آقا پاکیش ایجنٹ ابھی ہلاک نہیں ہوئے ہیں لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے بہت جلد وہ ہلاک ہو جائیں گے ہماشی نے کہا تو گروہ مہاراج چونک پڑا کیا مطلب ہے کیا کہہ رہی ہو تم گروہ مہاراج نے چونک تبکا تو ہماش نے اسے سائے تفصیل بتا دی تو تم نے انہیں بھوربھم کے تاریخ کوئے میں پھینک دیا ہے گروہ مہاراج نے چونک کر کہا ہاں آقا یہ کوئی گہرا اور انتائی تاریخ ہے اور انہیں پھینکنے کے لئے وہی دیکھا تھا تو میں نے ان سب کو اسی کوئیں پھینک دیا ہے اب وہ اس کوئی مردوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں اس کوئی میں نہ تو کوئی اترنے کی جرت کر سکتا ہے نہ وہ کسی کو بھی طرح کوئی سے نکل کر بائی آ سکتے ہیں وہ اب اسی کوئی میں پڑے رہیں گے اور وہیں ایڈیاں رگر رگر کر مر جائیں گے ان کا خیل اب قتم ہو چکا ہے ہمیشہ کے لئے مہام آشی نے کہا اگر انہیں کوئی میں ہی پھینکنا تھا تو انہیں زندہ حالت میں نہیں بلکہ ہلا کر کے پھینکنا تھا میں تمہیں ایسے طاقتیں دی تھی کہ تم ان سب کو ہلا کر سکو پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا گروہ مہاراج نے گسیلے لہچے میں کہا چپکلی کی وجہ سے وہ زاری حالت میں ناپاک ہوئے تھے آقا لیکن ان کے باطن پاک تھے اور ان کے پاس مقدس کلام بھی مجود تھا ان سب نے اپنے پاس مقدس کلام کی تکتیاں بھی رکھیں ہوئی تھی میں ان پر جان لے وہ حملہ نہیں کر سکتی تھی مجھے ان پر پہلے تاریکی کا وار کرنا پڑا اور پھر میں نے انہیں تاریکی میں ہی اٹھایا اور الے جا کر بھور بم کے تاریک کوئیں پھینک دیا ہے اگر ان کے پاس مقدس تکتیاں نہ ہوتی تو میں انہیں فوراں ہلاک کر ڈالتی ہم آشی نے کہا تمہیں یقین ہے کہ وہ اس کوئیں میں ہلاک ہو جائیں گے اور وہ کوئیں سے کسی طرح بھی نکل کر باہر نہیں آسکیں گے گروہ مہاراج نے کہا ہاں آقا ان کے پاس کوئیں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس کوئیں کی دیواریں سپورٹ ہیں اور کوئیں تین سو فٹ سے زیادہ گہرہ ہے یہی نہیں میں نے انہیں کوئیں میں قید کر کے کوئیں کا دہانہ بھی بند کر دیا ہے اس کے باوجود میں نے احتیاطاً دس کو جائیوں کو اس کوئیں کے پاس مقرر کر دیا ہے وہ اس علاقے کی فارت کریں گی اور کسی کو بھی اس کوئیں کے نزدیک نہیں آنے دیں گی آپ کوئی لاکھ کوشش کر لے وہ تو بھی وہ اس کوئے کو تلاش نہیں کر سکے گا کوئے میں نہ پانی ہے اور نہ قرارک وہ زیادہ دیر وہاں زندہ نہیں رہ سکیں گے ہمارشی نے کہا تو گروہ مہاراج نے چہرے پر قدر تمنان کے تاثرات پھیل گئے اگر ایسی بات ہے تو میں مطمئن ہوں گروہ مہاراج نے تمنان بھرے لحظ میں کہا میں جلدی آپ کو ان کے حلاقت کی اطلاع دوں گی آقا میں وقتن فوقتن اس کوئے میں جاتی رہوں گے تاکہ ان کے سانس نکلنے تک ان پر نظر رکھ سکوں ہمارشی نے کہا نہیں اگر تمہیں جگین ہے کہ وہ لوگ اس کوئے سے نہیں نکل سکتے اور وہیں ہلاک ہو جائیں گے تو پھر تمہیں اس کوئے میں جانے کی اور ان پر نظر رکھنے کے ضرورت نہیں ہے اور اب کیونکہ تم نے مہا لکشمی کا مسئلہ حل کر دیا ہے اسے اب تمہیں اس کے پاس بھی واپس جانے کے ضرورت نہیں ہے تم جاؤ اور انسائن جسم کو باہر چھوڑ کر میرے پاس ہو مجھے تم سے انتائی اہم کام ہے اور اس کلم مجھے تمہیں انسائن جسم کے ضرورت نہیں ہے گروہ مہاراج نے کہا آقا کے حکم کی تعمیل ہوگی ہمارشی نے مہدبانہ لہجے میں کہا اور جانے کے لئے مڑی رکو گروہ مہاراج نے کہا تو ہمارشی رک گئی اور مر کر ایک بار پھر گروہ مہاراج کے طرف دیکھتے لگی حکم آقا ہمارشی نے مہدبانہ لہجے میں کہا یہ انسائن جسم ہے کس کا اور تم نے کسے حاصل کیا ہے گروہ مہاراج نے اس کے طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا یہ ایک عام لڑکی کا ہے آقا یہ لڑکی مہاشٹر کے جنگل کے پاس ایک گاؤں میں رہتی تھی عام اور سادہ سی لڑکی تھی جنگل میں لکنے کاٹنے جا رہی تھی تو میں نے سام کا روپ دھارا اور اسے کاٹ لیا میں نے اس کے جسم میں انتائی قطرناک زہر منتقل کر دیا تھا جیسے یہ موقع پری ہلاک ہو گئی جیسے یہ ہلاک ہوئی میں نے خود کو اس کے جسم میں سمو دیا تھا اب اس کا جسم اور اس کا دماغ میرے قبطے میں ہے کچھ ہونے کے ساتھ سے میں اس کے دماغ سے بھی کام لیتی ہوں اور اس کی طرح سوچتے اور سمجھتی ہوں اور میں نے اپنی طاقت سے اپنی چکل مہا لکشمی جیسی بنا لی ہے اور جی مہا لکشمی کی خواہش تھی ہمارشی نے جواب دیا ٹھیک ہے جاؤ ختم کرے جسم کو مجھے اصل روپ میں تمہاری ضرورت ہے اس روپ کو ختم کر کے میرے سامنے اصل روپ میں آؤ گروہ مہاراج نے سر چھٹک کر کہا تو ہمارشی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مرکر تیز تیز چلتی وہاں سے نکلتی چلی گئی اس کے جاتے گروہ مہاراج نے ایک بار پھر آنکھیں بند کی اور موہی موہی میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا ابھی تھوڑی ہی دیکھ گزری ہوگی کہ اچارہ کورے میں تیز اور قوفتناک پھنکار کی آواز نہیں تو گروہ مہاراج نے بے اکتیار آنکھیں کھول دی اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے زمین پر ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی ناگین کنڈلی مارے اور پھن اٹھاتے کھڑی ہوئی تھی اس ناگین کے سر پر سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا ناگ بھی دکھائی دے رہا تھا جس نہری مال تھا میں ہمارشی ہوں آگا اور میں نے اس لڑکی کا جسم چھوڑ دیا ہے اور اصل روپ میں آپ کے سامنے آگئی ہوں اچانک ناگین کے موہ سے چکتی آواز سنائے دی میں جانتا ہوں گروہ مہاراج نے کہا میرے لئے کیا حکم ہے آقا ہمارشی نے کہا تم فرم بھر بھرم کے علاقے میں جاؤ وہاں سرخ رنگ کے ایک جھیل ہے میں چاہتا ہوں کہ جھیل کے پاس جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کو ختم کرو اور جھیل کو مکمل طور پر صاف ستری کر دو جھیل سے سو میٹر کے دائرے میں نہ تو مجھے کوئی جانور نظر آنا چاہیے نہ کوئی پرندہ اور نہ کوئی حشرات الاراض اور اس سارے حصے میں سرخ خسار بنا دو تاکہ ایک معمولی سا حشرات الارض بھی اس جھیل کے پاس نہ پہنچ سکے مجھے جھیل کے پاس ایک اہم کام کرنا ہے اور اس کے لئے مجھے جھیل کے عید گد کسی بھی جاندار کے موجود ہونے کے قبر نہیں ملنی چاہیے میں تمہیں کسی اور کام کے لئے بلایا تھا لیکن یہ کام اس کام سے زیادہ ضروری ہے جھیل صاف کر دو گروہ مہاراج نے کہا زمین کے ساتھ کیا مجھے جھیل کے اندر کے جانداروں کو بھی قتم کرنا ہے ہماشی نے کہا نہیں جھیل جیس حالت میں اسے اسی حالت میں رہنے دینا مجھے جھیل کے عدد گد کی صفائی چاہیے اور بس گروہ مہاراج نے کہا جو کما کا ہماشی نے کہا اور پھر وہ ناکن کے روپ میں مڑی اور تیز سے رنگ دوئی ایک دیوار کی طرف بڑھتی چلی گئی وہ جیسے دیوار کے قریب پہنچے دیوار کے جڑ میں ایک سراغ سانمودار ہوا اور وہ اس سراغ میں گستی چلی گئی اس کے جاتے گروہ مہاراج نے ایک بار پھر آنکھیں مون لی اب مجھے اپنی باقی جاب بھی پوری کر لینی چاہیے اس نے بھر بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر وہ موہی موہ میں ایک بار پھر اپنا مقصود منطر پڑھنا شروع ہو گیا شاہ بابا کو غار سے غائب دیکھ کر امران جیسے ساکر ساہو کر رہ گیا تھا اس کے چہے پر شدید حیط کے تاثرات تھے کیونکہ شاہ بابا اس کے سامنے پتھر پر بیٹھے تذبیح پڑھے تھے اور وہ غار کے دھانے کے قریب موجود تھا اگر شاہ بابا کو کہیں جانا تھا تو وہ اس کے قریب سے گزر کہی دھانے سے نکلتا لیکن امران انہیں غار کے دھانے سے نکلنے نہ دیکھا تھا یہ یہ شاہ بابا کہاں غائب ہو گئے امران نے ہونٹ چوباتے ہوئے کہاں وہ چل ہمیں قالی پتھر کو دیکھتا رہا پھر وہ مر کر دوبارہ غار کے دھانے کے پاس موجود جھاڑیوں کی طرف مڑا اور جھاڑیوں ہٹا کر باہر دیکھنے لگا یہ دیکھ کر اس کے چہے پر قدر اتمینان آ گیا کہ مشین گنبردار لڑکی وہاں سے کچھ فاسلے پر کھڑی تھی اور غور سچاؤں طرف دیکھ رہی تھی اس کے قریب ایک سیاہ فارم لمبا ترنگا آدمی کھڑا تھا اسے امران ان کی بات نہ سن سکا تھا ایک بار تو امران کا دل چاہا کہ وہ جھاڑیوں سے رنگ دعویٰ ان کے قریب جائے اور ان کی باتیں سننے کی کوشش کرے لیکن دوسرے لمبے اسے یاد آئے کہ شاہ بابا نے اس غار میں ہی رہنے کا حکم دیا تھا اب جبکہ وہ غار میں موجود نہ تھے تو امران ان کی غار موجود کی میں ان کی حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا چاہتا تھا شاہ بابا کے کہنے کے مطابق یہ لوگ عام انسان نہ تھے بلکہ سہر زیادہ انسان تھے جن کے جسموں میں کوجائیاں گھوسی ہوئی تھی اسی لمحے امران نے لڑکی کے پاس کھڑے آدمی کو مٹ کر تیز سے ایک طرف دوڑتے دیکھا اس آدمی کے جاتے ہی لڑکی ایک باپی موڑی اور تیز قدم بڑھاتی اس طرف آنے لگی جہاں امران موجود تھا امران اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر فوراں جھک گیا تھوڑی ہی دیر میں لڑکی دھانے کے قریب آگئی اور پھر وہ اچھر کر دھانے کے پاس پڑی ہوئی ایک چٹان پر چڑ گئی نجانے مہارشی انکال کو لے کر کس طرف چلا گیا ہے کوجائیاں بتا رہی ہیں کہ انہیں جنگل کے کسی حصے میں بھی مہارشیوں کو انکال کے وجود کی بو نہیں مر رہی ہے نجانے انہیں زمین نگل گیا ہے یا آسمان نے اٹھا لیا ہے اگر میں نے مہارشی کو ہلا کر کے اسے انکال کو حاصل نہ کیا اور خالی ہاتھ گروہ مہاراج پاس گئی تو وہ مجھے فنا کرنے میں ایک رمے کی بھی دیر نہیں لگائے گا اب میں کیا کروں لڑکی کی بربراتی آواز نے تو عمران اکتویس سانس دے کر رہ گیا اس لڑکی کی باتوں سے اس پر واضح ہو گیا تھا کہ شاہ بابا کی بات سر تھی یہ لڑکی اور اس کے ساتھ انسان نہیں بلکہ انسانوں کی روپ میں گروہ مہاراج کے سپری طاقتے کو جائیاں تھی لڑکی چونکہ اب اس سے زیادہ فاسے پڑھنا تھی اس سے اس کو بربرانے کی آوازیں واضح طور پر سننا سکتا تھا ایک بار مجھے مہاریشی مل جائے تو میں اس کے ٹکرے اڑا کر رکھ دوں گی اس کا ساتھ جسم اس آدشے اسلے سے چھلنی کر دوں گی اور اس سے انکال کو چھین لوں گی لیکن وہ ہے کہاں آخر وہ جا کہاں سکتا ہے لیکن اسی طرح بربراتے ہوئے کہا اس نے مشین گن سائٹ پر رکھی اور پھر وہ چٹان پر بیٹھ گی اور پریشانی کی آلم میں چاروں طرف دیکھنا شروع ہو گئی بیٹا اجانک امران کو اکب سے آواز سنائے دی تو وہ چونکر تیز سے پلٹا اور پھر یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں کہ چٹان پر شاہ بابا اسی طرح بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جیسے وہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے امران جھار سے ہٹ کر تیزی سے ان کی طرف بڑھا آپ کہاں چلے گئے تھے امران نے حیرہ بھئی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا میں ان کو جائیوں کو دیکھنے گیا تھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور انہوں نے جس انسانوں کے جسموں پر کبچہ کیا ہے وہ کتنے طاقتور ہیں شاہ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا اور تو پھر کیا پتا کیا ہے آپ نے امران نے کہا ان کی تعداد دست ہیں نو نر کو جائی ہے اور ایک کو جائی عورت ہے اس کو جائی عورت کا نام بھبوری ہے اور یہ ان سب کی سردار ہے سب اس کے حکم کے غلام ہیں شاہ بابا نے کہا مجھے بھی یہی لگ رہا تھا مرد اس عورت کے حکمات پر عمل کر رہے ہیں امران نے کہا اگر تم کوشش کرو اور کسی طرح سے اس کو جائی کو ہلا کر کے فنا کر دو تو یہ سارے کو جائی قد با قد یہاں سے بھاگ جائیں گے جنہوں نے دوسرے انسانوں کے جسموں پر قبضہ کر رکھا ہے شاہ بابا نے کہا تو امران چنگ پڑا کیا مطلب میں کسی کو جائی کو کیسے ہلا کر اور فنا کر سکتا ہوں امران نے چنگ کر کہا ان کے جسم انسانی ہیں انہیں عام انسان کی طرح یہ قتم کیا جا سکتا ہے لڑکی نے جسم میں کو جو کو جائی ہے تو میں اس لڑکی کے جسم سے باہر لانا ہے وہ جیسے ہی باہر آئے تو اس پر میرا دم کیا ہوا پانی پھینک دینا دم شدہ پانی کا ایک کترہ بھی اس کو جائی پر پڑ گیا تو وہ ایک لمحے میں فنا ہو جائے گی اور جیسے ہی بھبوری کو جائی فنا ہو جائے گی باقی انسانوں کے جسموں میں حلول شدہ کو جائی ہیں بھی انسانی جسموں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے شاہ بابا نے کہا تو کیا مطلب بھبوری کو گولی مار کر ہی ہلا کر سکتا ہوں امران نے کہا ہاں جن ہتھیاروں میں عام انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے بھبوری کا جسم بھی ایسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اگر تم کسی طرح بھبوری کا سر اس کے دھر سے علا کر دو گے تو تمہارے لئے اور آسانی ہو جائے گی بھبوری فرا لڑکی کے جسم سے نکل کر دھوئے کے شکل میں تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گی تمہیں سے اثر روپے آنے میں اس کوئی کچھ وقت لگے گا اس درہ تم آسانی سے اسے دھوئے پر میرا دم کیاوا پانی پھینک سکتے ہو اور اس کی فناہی کا باعث بن سکتے ہو شاہ بابا نے جواب دیتے ہوئے کہا لڑکی کا سر کاٹنے کے لئے تو مجھے تیز دھر ہتیار چاہیے ہوگا جسے تلوار کلہارا یا بھی بھاری برچی عمران نے کہا جس جگہ تم نے انکال کو رکھا ہے اسے وہاں سے ہٹاؤ اور زمین کو کھو دو تو تمہیں وہاں سے ایک پرائے لیکن بھائی تلوار مل جائے گی تلوار کی دھر تیز ہے اس لڑکی کا سر کاٹنے کے لئے وہ تلوار تمہارے کام آ سکتی ہے شاہ بابا نے کہا تو عمران چنکر غار کے اس حصے کی طرف دیکھنے لگا جہاں تاریخی تھی اور جہاں اس نے انکال کو لٹایا ہوا تھا یا تلوار کیسے آگئی عمران نے پوچھا کسے زمانے میں اس علاقے میں دو لشکر میں گھمسان کارن پڑا تھا فوجہ ایک دوسرے کو کارٹی پڑھ رہی تھی کچھ لوگ زخمی ہو کر اس گار میں پناہ لینے آگئے تھے اور ان میں سے ایک آدمی کو یہی حلاکت ہو گئی تھی تلوار اسی کی تھی اور ابھی تک یہی ہے یہ تلوار چکے دو سو سال پرانی ہے اس سے تلوار زنگ آلود ہو گئی ہے ایسے ہی دو سو سال پرانی تلوار سے اس لڑکی کو حلاک کیا جا سکتا ہے شاہ بابا نے کہا تو عمران اس بات میں سر ہلا دیا اور انکال کی لاش کی طرف بڑھ گیا اس سے انکال کی لاش اٹھا کر ایک طرف رکھی اور پھر ہاتھوں سے زمین کی مٹی ہٹانے لگا مٹی بھربری تھی اس جیسے سائن سے ہٹ رہی تھی نیجے جیسے ہی مٹی سکت ہونا شروع ہوئی عمران شاہ بابا کے دیئے وے قنجر سے زمین کو خوتنا شروع کر دیا ان کے ہاتھ تیز سے چل رہے تھے تقریباً دو فٹ گہرا گھڑا کھوتنے کے بعد اس سے تیز بھو کا احساس ہوا تو اس نے بے ایک تیار سانس رکھ لیا گھڑے میں چکے اندھیرہ تھا اس نے وہ یہ نہ دیکھ سکا تھا کہ بھو کس چیز سے آ رہی ہے اس نے قنجر ایک طرف رکھا اور پھر اس نے ہاتھوں سے گھڑے سے مٹی نکالنا شروع کر دی تھی تھوڑی دیر میں اس کے ہاتھ کسی ٹھوس چیز سے ٹک رہا ہے تو اس چیز کو چھوٹ چھو کر دیکھنے لگا جلدی سے محسوس ہو گیا کہ یہ ایک بڑی تلوار تھی عمران نے فوراں تلوار کے ادگر سے مٹی ہٹانی شروع کر دی تھوڑی سی خدائی کے بعد اس نے گھڑے سے ایک بھاری مگر انتائی حد تک زنگ علوت تلوار نکال لی یہ تلوار لمبی بھی تھی بھاری بھی اس کا اگلا سرہ کسی بچوں کے دن کی طرح مڑا ہوا تھا اور سرہ پر دونوں کے تھی عمران نے تلوار اٹھائی اور اسے روشنی میں لے آیا تلوار کا رستہ بھی فولات کا تھا اور اسے نہایت مات اور کاریگری سے بنائے گیا تھا عمران نے جیب سے رومال نکالا اور تلوار کو صاف کرنے لگا تلوار سے مٹی تو ہٹ گئی لیکن اس پر زنگ اس طرح لگا ہوا تھا زنگ علود ہونے کے باوجود تلوار کی دھار خاصی تیز تھی اب یہ تلوار لے کر باہر جاؤ اور جا کر بھبوری کو اس لڑکی کے جسم سے باہر نکال لو اور یہ بوتل لے لو اس سے پانی ہے جس پر میں نے دمکہ دیا ہے ریسے بھبوری اس لڑکی کے جسم سے دوئے کی شکل میں نکل کر باہر آئے تو میں نے فورم بوتل کا پانی اس پر پھینک دینا ہے شاہ بابا نے عمران کو ایک چھوٹی سی بوتل دیتے ہوئے گار اس پر ڈھکر لگا ہوا تھا عمران نے اس سے بوتل لے کر جیب میں رکھی اور پھر وہ تلوار لیے ایک باہر پھر خار کے دھانے کے پاس آ گیا اسے جھاڑی کی اوٹ سے دیکھا تو وہ لڑکی جس کے جسم میں بھبوری سمائی ہوئی تھی اسی طرح چٹان پر بیٹی ہوئی تھی اس کے مشین گن بھی چٹان پر پڑی ہوئی تھی عمران جھاڑی میں لیٹا اور پھر اس نے آئی ساہ سا بغیر آواز پیدا کیے جھاڑی میں رنگنا شروع کر دیا وہ بڑی احتیاط کے ساتھ جھاڑی میں کرالنگ کرتا ہوا اس رٹان کے طرف بڑھنے لگا جس پر لڑکی بیٹی ہوئی تھی لڑکی کا رخ اسی طرف تھا وہ ہلتے ہوئی جھاڑیوں کو دیکھ کر چونک سکتی تھی اس نے عمران سیدھا ہو جانے کی بجائے دائیں طرف رنگ رہا تھا جہاں قدر نرم جھاڑیاں تھی وہ پہلے ہی ہوا میں جھول رہی تھی اگر عمران احتیاط سے انہیں ہٹاتا ہوا آگے جاتا تو لڑکی اس پر شہر توجہ نہ دیتی ایک دو بار جھاڑیوں کی حرکت دیکھ کر وہ چونکی تھی اسے چونکتے دیکھ کر عمران فوراں دم ساتھ لیتا تھا جھاڑیوں میں حرکت رکھتی تو لڑکی کے چرپر تمنان کے تاثرات نمودار ہو جاتے اور وہ دوبارہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتی عمران آہستہ آہستہ رنگتا اس لڑکی سے نظر بچا کر چٹان کے آقا میں پہنچ گیا چٹان کے قریب آدھر ہی وہ رک گیا اب لڑکی کا رک دوسری طرف تھا اور عمران اس کے بالکل پیچھے موجود تھا ان سے سر اٹھا کر میدان کی طرف دیکھا تو لڑکی کے ساتھ ہی اسے دور دور اسے تلاش کرنے مصروف تھے لڑکی کی توجہ دوسری طرف دیکھے عمران زنگ علو تلوار لی آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا چٹان کا پھلاو زیادہ ہونے کے وجہ سے عمران اس پر یہاں کھڑے کھڑے وار نہیں کر سکتا تھا لڑکی کا سر کاٹنے کے لئے سے چٹان پر اوپر چڑنا پڑنا تھا اور عمران جانتا تھا کہ وہ جیسے ہی جائے گا اور وہ فور اس کے طرف دور چلے جائیں گے اس لئے چٹان پر چڑکے سے جل سے جل لڑکی کا سر کاٹنا تھا ورنہ اس کے لئے مشکل ہو سکتی تھی کیونکہ اسے دیکھ کر لڑکی کے ساتھ ہی چیک چیک کر لڑکی کو خبردار کر سکتے تھے اور اگر لڑکی چٹان سٹ کر دور چلی جاتی تو عمران اس کے لئے اس کا سر کاٹنا مشکل ثابت ہو سکتا تھا لڑکی کے جسم سے اس میں سفلی رو تھی اور وہ وہاں سے یا تو غائب ہو جاتی یا پھر اس پر جادوی وار کرنا شروع کر دیتی اور عمران ایسے کسی الجے مبتلا نہ ہونا چاہتا تھا اس نے وہ یہی چاہتا تھا کہ ایک ہی وار میں لڑکی کا سر کاٹ دے اور لڑکی کے ہلاک ہوتے ہی جیسے ہی اس کے جسم سے کوجائے بھبوری دعوان بن کر باہر آئے تو وہ اس پر شاہ بابا کا دیا وہ دم شدہ پانی ڈال کر اسے فنا کر دے اسے چلے لمحے توقف کیا اور پھر اس نے نیت محتاط انداز فریٹان پر چڑھنا شروع کر دیا چٹان فیسل ماتی اس لئے پاؤں جمانہ مشکل ہو رہے تھے لیکن وہ عمران ہی کیا جو حیمت آج ہے اسے تلوار کے دمیانی حصے میں رمال لپیٹا اور تلوار کو دانتوں میں پھنسایا اور پھر وہ چٹان کے چھوٹے چھوٹے رقوں میں انگلیاں پھنسا آتا وہ اوپر چڑھنا شروع ہو گیا ایسا کرتے ہوئے سے شدید دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن آخر کار اس کے دونوں ہاں چٹان کے اوپر والے کنارے پر جم گئے عمران نے اپنا جسم اوپر اٹھایا اور اپنا جسم کو تیز سے جھولتا ہوا چٹان پر لے آیا لڑکی کی توجہ دوسری طرف ہی تھی عمران کوئی آواز پیدا کیے بقیہ چٹان پر آیا تھا چٹان پر آتی اس نے تلوار کو دستہ پکڑا اور اسے ہاتھ میں لے کر جھکے جھکے انداز میں لڑکی کی طرف بڑھا ابھی وہ لڑکی کے قریب پہنچا بھی نہ تھا کہ وہی ہوا جس کا ازیہ قطرہ تھا اسے دیکھ کر لڑکی کے کسی ساتھ ہی نے دیکھ لیا تھا دوسرے لمحے وہ بری طرح سے چیکنے چلانے لگے اس کے آواز سنکا باقی سب بھی چونگ پڑے اور پھر لڑکی اندازے سر گھمایا اور اپنے اکب میں عمران کو دیکھ کر وہ یک لک اچھر کر کھڑی ہو گئی اس کے چہرے پر حیرت تھی تم یہاں لڑکی نے حیرت سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا اسے جھپٹ کر مشین گن اٹھا کر اس کا رک عمران کی طرف کر دیا عمران اب بھی اسے تقریباً تین فٹ کے پاس سے پڑھ کھڑا تھا اور عمران جیسی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا لڑکی اس پر فائرنگ کر سکتی تھی اور دوسری طرف اس کے ساتھی بھی تیزی سے بھاگتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے سیم میں ہی نہیں تم سے ملنے کوئی اور بھی آیا ہے اپنے اکب میں دیکھو عمران نے مسکر آتے ہوئے کہا تو لڑکی بھیجی کسی تیزی سے پلٹی عمران کے لئے یہی موقع کافی تھا اسے جان بچھ کر لڑکی کو ڈوج دینی کے لئے یہ کہا تھا جیسے لڑکی پلٹی عمران اپنی جگہ سے تیزی سے اچھلا اور کسی پرندے کی طرح اٹھتا ہوا لڑکی کی طرح بڑھا اکب میں کسی کو مجود نہ پا کر لڑکی واپس مڑی ہی تھی کہ عمران نے کلا بازی کھائی اور لڑکی کے این قریب چٹان پر آ گیا عمران کو اس قدر قریب دیکھ کر لڑکی بھوکھلا گیا اس سے پہلے کہ وہ مشین گن کا ٹرگر پریس کرتی عمران کا ہاتھ تیزی حرکت میں آیا تلوار گھنکا پوری کوہ سے لڑکی کی این گردن پر پڑی خانچ کر تیز آواز کے ساتھ لڑکی کو ایک جھٹکا لگا اور اس کا سر اس کے تن سے جدہ ہو کر ہوا میں اچھلا اور دور جا گرا اس کٹنے کے باوجود لڑکی کا جسم چٹان کے کنارے پر کھڑا تھا جیسے لڑکی کا سر کٹا اس کی انگلی ٹرگر پر دب گئی عمران بجلی کسی تیزی سے نیچے جھگ گیا کیونکہ ٹرگر دپتے ہی لڑکی کے ہاتھ میں مجود مشین گن سے تھر تھرہا ہٹ ہوئی اور یہ بے شمار گولیاں عمران کے اوپر سے گزرتی چلی گئی اور وہ لڑکی کا جسم اُلٹ کر اکپ کی طرف گرتا چلا گیا اس کے گرتے ہوئے جسم کے ہاتھ کی انگلی بددستور ٹرگر پر جمع ہوئی تھی اور مشین گن سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی دوسرے لڑکی کا جسم تھم سے چٹان کے پاس گرا اور وہ ترپتے بقائے ساکت ہو گیا اس کے مشین گن سے اسے وقت تک گولیاں برستی رہی جب تک میکزین خالی نہ ہو گیا عمران نے اٹھ کر چٹان کے نیچے گرا ہوا لڑکی کا جسم دیکھا تو وہ اچھے کپ فوراں نیچے آ گیا اس کا یہی نیچے آنا اس کی زندگی کے زمانت بن گیا کیونکہ جیسے وہ چٹان سے اکود کر نیچے آیا لڑکی کے جو ساتھی دورتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے انہوں نے جکلک عمران کی طرف فائرنگ کرنا شروع کر دی تھی مہل مشین گنوں کی مقصود سرٹراہت کے واضح سے گول رہا تھا عمران دبر کا چٹان سے لگ گیا اسے لمحے جانے کہ عمران نے لڑکی کی کٹی ہوئی گردن والے حصے سے خون کی بجائے سیاہ رنگ کا دھوا نکلتے دیکھا تو ان کے ساتھ بلکل ایسے ہی چنگاریاں بھی نکل رہی تھی جیسے آدش وازی کے کسی انار کو آگ لگانے سے دھوا اور چنگاریاں پھوٹتی ہیں تو انہوں نے لڑکی سے کچھ فاصل پر ایک جگہ تیزی سے بلند ہو کر اکٹھا ہو رہا تھا یہ دیکھیں عمران نے تلوار زمین پر رکھی اور جیب سے شاہ بابا کی دی ہوئی وہ بوتر نکالی جس میں دمت کیا ہوا پانی تھا عمران نے فرم بوتر کا ڈھکن کھولا اور پھر اس نے وقصائے کیے بغائے بوتر کا پانی زور زور سے دھویں پر چھڑکنا شروع کر دیا جیسے بوتر کا پانی دھویں پر پڑا دھویں جکلک پھٹ کر رہشوں میں بدلتا ہوا اور تحلیل ہوتا چلا گیا اب وہاں ایک لڑکی کی سر کٹی لاش پڑی ہوئی تھی جیسے ہی عمران نے دھویں پر پانی پھینکا اسی لمحے عمران پر فائرنگ کرنے والے سیاہ فارم اچھل کر گرتے چلے گئے وہ گرے تو ان کے رسموں سے دھویں نکلنا شروع ہو گیا اور پھر وہ دھویں کی شکل میں ہی وہاں سے خائب ہونا شروع ہو گئے عمران ابھی یہ سب دیکھی رہا تھا کہ اسی لمحے شاہ بابا مسکراتے ہوئے غار سے نکل کر باہر آ گئے بہت خوب بیٹا تم نے ناعت اکل مندی سے اس غلیز بدرو کو فنا کیا ہے ورنہ یہ تمہارے پیچھے موت بن کر دورتی رہتی اور تمہیں اسے خود کو بچانا مشکل ہو جاتا شاہ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیا اب قطرہ قتم ہو گیا ہے عمران نے پوچھا نہیں ابھی تو بیش مر قطرہ تمہارے سر پر ہے میٹا تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے پوچھتر راستو اور بہت سے مسائب سے گزر کرے تم اس آدیش پہاڑی تک پہن سکتے ہو جس میں اس لاش کو جلانا ہے شاہ بابا نے کہا تو عمران نے پہ اکتیار ہن بھیجتی ہے تو کیا وہ آدیش پہاڑی یہاں سے ہی دور ہے عمران نے ہن بھیجتے ہوئے کہا ہاں بہت دور شاہ بابا نے جواب دیا آپ کے تو فاصل کو اعمت نہیں رکھتے ہیں جب آپ مجھے بھنگاشا کے جنگل سے اتنی دور گھناری جنگل میں لا سکتے ہیں تو مجھے اس جگہ کیوں نہیں پہنچا سکتے جہاں آدیش پہاڑی موجود ہے عمران نے کہا تم اکیلے ہو تو میں تمہیں وہاں ضرور اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا بیٹا لیکن تمہارے ساتھ ایک رزل جسم ہے انکال کا جسم جسم میں کسی بھی صورت میں یہاں سے نہیں لے جا سکتا ہوں اسے تمہیں تمہیں تمام راستے زمین پر رہ کر ہی تیہ کرنے ہوں گے شاہ بابا نے کہا تو عمران ایک دویس سانس لے کر رہ گیا آپ نے کہا ہے کہ ابھی مجھے بہت سے دشوار راستے گزارنا ہوں گے اور کئی مسائب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا کیا یہ سب دشواریں مجھے اس گروہ معراج کے گھنشام کی وجہ سے برداشت کرنی پڑیں گی عمران نے سر جھٹک کر کہا ہاں وہ تم سے ہر صورت میں انکال حاصل کرنے کی کوشش کرے گا ایک بار اگر انکال اس کے پاس پہنچ گیا تو اسے زندہ کرنے کے لئے بہت کچھ کر سکتا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ گروہ معراج کو اس انکال کو زندہ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی معلوم ہو گیا ہے اور اب اس کے پاس دو راستے ایک تو یہ کہ انکال کے ساتھ وہ تمہیں بھی اپنے کابو میں کرنے اور تمہارے حلاق کر کے تمہارا دل اور تمہارے آنکھیں اسے لگا دے یا بھی وہ انکال کو ایک خاص مباقہ پر لے جائے اور وہاں لے جا کر اسے ایک سہران طریقے سے زندہ کرے شاہ بابا نے کہا تو عمران چنگ پڑا سہران طریقے سے کیا مطلب یہ سہران طریقہ کیا ہے عمران نے چنگ کر گا اس کے بارے میں ابھی مجھے مکمل قبر نہیں ملی ہے جو مجھے معلوم ہوا ہے وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے اب ان سب باتوں کو چھڑو اور غار میں جاؤ اور جا کر انکال کو نکال کر لی آؤ ہمیں ابھی بہت سفر کرنا ہے شاہ بابا نے کہا تو کیا آپ اس سفر میں میرے ہمرا رہیں گے عمران نے کہا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی شاہ بابا نے کہا تو عمران ایک بار پھر چنگ پڑا کیا کیا مطلب آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میری رہنمائی کرتے رہیں گے عمران نے کہا رہنمائی کرنا الگ بات ہے اور ہر وقت ساتھ رہنا دوسری تم فکر نہ کرو میں کسی نہ کسی رکھ میں تمہاری حفاظ ضرور کرتا رہوں گا تم جاؤ اس سے پہلے کہ گروہ مہراج گھن شام یہاں کوئی اور طاقت بھیج کر تمہارے راستے میں رکاوٹ ڈالے تمہیں جہاں سے نکل لا ہے چلو جلدی کرو شاہ بابا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور چٹان سے چھلانگ لگا کر نیچے آیا اور پھر وہ غار کے طرف بڑھا اس تلوار کو اسی غار میں چھوڑ دینا اب یہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے شاہ بابا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی در بعد وہ واپس آیا تو اس کے کاندے پر انکال کی پٹیوں میں لپٹی ہوئی لاش تھی وہ باہر آیا تو یہ دیکھ کر ایک بار پھر چونگ پڑا کہ شاہ بابا وہاں دکھائی نہ دے رہے تھے اسے چار طرف دیکھا لیکن شاہ بابا کہیں نہ تھے کیا مطلب یہ شاہ بابا پھر کہاں غائب ہو گئے عمران نے حیرت برے ملہجے میں کہا آپ کہاں ہیں شاہ بابا عمران چار طرف دیکھتے میں انچی آواز میں کہا لیکن جاہ میں شاہ بابا کے آواز سنائی نہ دی شاہ بابا شاہ بابا عمران نے انہیں مسلسل پکارتے ہوئے لیکن کوئی جواب نہ ملا یہ صرف حاضر شاہ بابا نہیں غائب شاہ بابا ہے جو حاضر کم اور غائب زیادہ رہتے ہیں اب میں کیا کروں انہوں نے تو میری رہنمائی کرنی تھی میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اس لاش کو لے کر مجھے کس طرف جانا ہے اور کس راستے پر سفر کرنا ہے عمران نے ہنٹ بھیجتے ہوئے کہا وہ چلنا میں سوچتا رہا پھر اس نے ایک طرف قدم بڑھائی لیکن پھر کچھ سوچ کرو گیا نہیں مجھے اس معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے میں یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھے شمال کی طرف جانا ہے یا جنوب کی طرف مرشب کی طرف سفر کرنا ہے یا پھر مغرب کی طرف یہ بات تو مجھے شاہ بابا ہی بتا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اہم کام کے لئے گئے ہوں مجھے ان کا انتظار کرنا چاہیے عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کام اس نے ایک بار پھر شاہ بابا کی تلاش میں نظر دھڑائے کہ شاہ بابا اسے کہیں دکھائی نہ دیے اس نے سرچھٹکا اور انکار کے لاش دے کر ایک بار پھر واپس اسی غار کی طرف بڑھنے لگا جسے اس نے انکار کو نکالا تھا ابھی وہ غار کے دھانے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اسے ایک تیز آواز نہیں دی تو وہ بے اکتیار چنگ پڑا جھولے کو ہوش آیا تھا وہ بے اکتیار اٹھ کر بیٹھ گئے وہ کسی گہری تاریخ جگہ پر تھی اور وہاں سے ایک عجیب اور ناقابل برداشت بو آ رہی تھی جیسے وہاں بے شمار مرتے پڑے سر رہے ہو وہ اس قدر تیز تھی کہ اسے سانس دینا دوبر ہو رہا تھا اسے بے اکتیار اپنی ناک پر ہاتھ رکھنا پڑا شوری بیدار ہوتے ہی سابقہ منظر کسی فلمی منظر کی طرح اس کے دماغ کے پردے پر روشن ہو گئے اسے یاد آگیا کہ وہ مہا لکشمی سے پوچھ گیچ کر رہی تھی کہ اچارک تنویر کے اکتیار میں ہماشی نمودار ہوئی تھی اس نے تنویر کے طرف دونوں ہاتھ چھٹکے تھے اور پھر تنویر کو زوردار چھٹکا لگا اور وہ ہوا میں اچھا کر بری تنظر چیکتا ہوا سامنے دیواز سے ٹکرایا تھا اور پھر دب سے گر پڑا تھا جولیہ اس ہماشی کو دیکھ کر اس پر جھپٹی ہی تھی کہ اچانک وہاں تاریخی پھیل گئی اور دوسرے لمحے جولیہ کو اپنے سر پر زوردار ہاں تھوڑا سا لگتا ہوا محسوس ہوا تھا اس کے موہ سے بھی چیک نکلی اور اس کے دماغ میں جکلک تاریخی چھا گئی اور اس کے بعد اسے اب یہاں ہوش آیا تھا جہاں تاریخی اور تیز بوب پھیلی ہوئی تھی جولیہ کو یاد آگیا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھ دل میں مسلسل اسم آزم کا وید کر رہے تھے تاکہ ماشی جیسی سفلی طاقت انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے لیکن چونکہ مہا لکشمی کسی طرح زبان کھولنے پر امادہ نہ ہو رہی تھی اسے تنویر نے اسے مہا لکشمی کی زبان کھولانے کا امرانی نسخہ ہی بتایا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ کہیں سے چپکلی پکڑ لاتا ہے اور جسے لاکر وہ اگر مہا لکشمی کو ڈرائے گا تو ہو سکتا ہے کہ مہا لکشمی زبان کھول دے اور ایسا ہی ہوا تھا لیکن وہ اس کے ساتھ ہی واقعی یہ بھول گئے تھے کہ چپکلی پکڑنے اور ہاتھ میں لینے سے ان کی پاکیزگی ختم ہو سکت گئی ہے اور چپکلی کو دے کر وہ اسم آزم پڑنا بھی بھول گئے تھے اسے وجہ سے ہمارشی کو واپس آنے اور ان پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا تھا چلے کو اب افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے تنویر کی بات کیوں مان لی تھی اور اس نے چپکلی پکڑ لانے اور مہا لکشمی کو ڈرانے کی بات کیوں مان لی تھی اگر وہ ایسا نہ کرتی تو یقین ہے وہ سب پاکیزہ رہتے ہیں اور ہمارشی کو وہاں آنے پر اور ان پر حملہ کرنے کا موقع نہ ملتا یہ کیا یہ کون سے جگہ ہے میں کہا ہوں اور یہ بدبو اس بدبو سے تو میرا دماغ پٹ رہا ہے اسے لمحے سے سب در کی قراتی آواز سنائے دی اور پھر باری باری اس اپنے ساتھوں کو بھی آواز سنائے دی انہیں بھی ہوش آ گیا تھا اور وہ خود کو اس تاریخ اور بدبودہ جگہ پر پاکا پریشان ہو رہے تھے ان کے موں سے بھی سب در کی طرح ہی الفاظ نکلے تھے لگتا ہے ہمہ ہمارشی نے کسی ناپاک اور غلیس جگہ پر پھینک دیا ہے تاکہ ہم پکیزہ نہ رہ سکے اور اسے ہمارے پاس آنے اور ہمیں نقصان پہنچانے کا پورا پورا موقع مل سکے جولہ نے ایک طویل سانس دیتے ہوئے کہا اوہ اوہ آپ بھی یہاں ہیں مز جولیا کیپٹن شکیل کی آواز سنائے دی ظاہر ہے جہاں تم سب نے ہونا ہے میں نے بھی وہاں تم لوگ کے ساتھ ہونا ہے اور کہا جانا ہے میں نے جولہ نے کہا لیکن یہ جگہ کون سی اور ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے سب دن پریشانی کہ آلہ میں کہا تو جولہ اسے ساری بات تفسیر سے بتانے لگی اور اس چپکلی کو دیکھ کر واقعی ہمارے دماغوں میں حلسل سی مچ گئی تھی اور ہم سب کچھ بھول گئے تھے ایسے صورت میں واقعی ہم پر اس ہمارشی کا قبضہ کرنا کیا مشکل ثابت ہو سکتا تھا یہ میری غلطی ہے مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ چپکلی کی وجہ سے ہم کس خطرے میں پڑھ سکتے ہیں تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اسے لمحے اسے تاثف سا تھا اب جو ہونا تھا ہو گیا ہم پر اس ہمارشی نے حملہ کیا تھا اور اس نے ہم سب کے دماغ معاف کر دیئے تھے کچھ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا اب ہم جانے کہاں ہیں اور اس بدبو نے واقعی ہمارا برا حال کر دیا ہے یہ زہریلی گیس ہے اگر ہم کچھ دیر اور جہاں پڑے رہے تو بےوش ہو جانے کی بجاہ اس دنیا سے ہی کوچھ کر سکتے ہیں اسے ہمیں جہاں سے نکلنا ہوگا جولہ نے کہا پہلے اس جگہ کو دیکھ تو لیں کہ یہ کون سی جگہ ہے ہمارے پاس سیل فون ہے ہم ان کے ٹرچیں استعمال کر سکتے ہیں کپٹن چکین نے کا اور اس کے ساتھ ہی وہاں تیز روشنی پھیل گئی اسے اپنے سیل فون کی ٹرچ آن کر لی تھی جکلک روشنی ہونے سے ان کی آنکھیں چندیا گئی تھی لیکن جلدی وہ دیکھنے کے قابل ہو گئے یہ دیکھ کر وہ چنگ پڑے کے وہ ایک گول اور کچھ مٹی کے بنے ہوئے کمرے میں تھے اور دیوارے کارفی انچائی تک جا رہی تھی تنویر اور سفدہ نے بھی اپنی جیبوں سے سیل فون نکالے اور انہوں نے بھی ان کی ٹرچ روشن کر لی یہ تو کوئی کون معلوم ہوتا ہے کچھ کے کون انہوں نے چاہتے ہیں دیکھتے ہوئے کہا زمین سیاہ رنگ کی تھی اور وہاں ہر طرف سیاہ اور گیلی سی جھاریوں اور سکھشک پتوں کا ڈھیر موجود تھا بو انہی جھاریوں سے آ رہی تھی ہاں یہ کوئی ہی ہے جس کی بلندی اتنی زیادہ ہے کہ ٹرچو کی تیز روشنی کی باوجود اوپر اندھیرہ دکھائی دے رہا ہے کپٹن شکی نے روشنی اوپر کرتے ہوئے کہا تو کیا اس ہماشی نے ہمیں اس کوئی سے میں قید کر دیا ہے تاکہ ہم اس بدبو میں یہی پڑے بڑے حالاک ہو جائے تنویر نے ہونٹ کارتے ہوئے کہا ظاہر ہے ورنہ ہمیں اس کوئی میں پھینکنے کا اس کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے سفدر نے کہا وہ ٹرچو کی روشنی میں کوئی کی دیواروں کے دیکھنے لگی کوئی کی دیواریں مٹی کی تھی اور ان میں عجیب سے جڑے سے نکلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی یہ جہاں تو باہر زمین کی سطح پر موجود رکتوں کی تھی جہاں بھی اس کوئی کی دیواروں میں ہی اگی ہوئی تھی کپٹن شکیل کے کہنے پر تنویر اور سفدر نے روشنی کا روح اوپر کیا انہیں اوپر دہانہ تو نہ دکھائی دیا لیکن اوپر کے دیواروں میں انہیں ہر طرف جٹائے لٹکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی یہ موٹی رسیوں نمہ بیلیں تھی جو کوئی کے دیواروں سے ہی نکل کر سامپک کتنا لٹکی اور جھولی ہوئی دکھائی دے رہی تھی میرے خیال میں ہم دیواروں پر چڑھ کر اس لٹکنے والی جڑوں کو پکر کر اوپر چڑھ سکتے ہیں جو نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں لیکن ہم کتنی بلندی پر جائیں گے نہ جانے یہ کونک کتنا گہرا ہے تنویی نے کہا جتنا بھی ہو ہم جہاں اس بدبودار کوئی میں زیادہ دے زندہ نہیں رہیں گے یہ تو ہماری خوشکسمتی ہے کہ اس قدر بدبودار ہونے کے باوجود ہمیں ہوش آ گیا ہے ورنہ بے ہوشی کی حالت میں یہ گیس ہمارے دماغ اور پھپڑوں کو متاثر کر سکتی تھی اور ہم بے ہوشی کی حالت میں بھی بھلاک ہو سکتے تھے چلیں تیز لہجے میں کہا ہاں یہ بات تو واقعی ٹھیک ہے کہ اس قدر بدبودار گیس میں رہنے کے باوجود ہم ہلاک نہیں ہوئے اور ہمیں ہوش آ گیا ہے سب تنکہ ابھی شاید ہمارا ہلاک ہونے کا وقت نہیں آیا تھا اس سے ہمیں ہوش آ گیا ہے اب ہمیں ان باتوں کو چھوڑ کر امنی کھان کرنا چاہئے دیوانوں سے باہر نکل ہوئی جڑوں کو پکڑتے ہوئے ہم اوپر جائیں گے اور پھر اس قوئے سے نکلنے کی کوشش کریں گے سب تنکہ پہلے ہمیں اس قوئے کی گہرائے کا اندازہ لگانا ہوگا ایسا کہتے ہیں سب سے پہلے میں اوپر جاتا ہوں اگر قوئے کا دھانہ نزدیک ہوا تو میں تم سب کو بلالوں گا تنویر نے کہا نہیں اس بدبودار جگہ ہمیں سے کسی کا بھی رکنا ناممکن ہے اسے ہم سب ایک ساتھ ہی اوپر جائیں گے جڑے اور جٹائیں کوئے کے دیواروں کی چاروں طرف موجود ہیں جڑے نے فیصلہ کون لہچے میں کہا تو پھر ٹھیک ہے چلیں سب دنے کہا ہمیں روشنی اسی طرح برقرار رکھنی ہے تاکہ بلندی پر جاتے ہوئے ہمیں کوئی مستانہ اور جولیا نے کہا آبے فکر ہے ہم روشنی آن رکھیں گے سب دنے کہا اور پھر اس اپنا سیل فون اپنے موں میں دبایا اور دونوں ہاتھوں سے دیواریں موجود جڑوں کو پکڑ لیا جڑے مضبوط تھی وہ ہاتھوں اور پیروں کے بل اوپر چڑنا شروع ہوا تو اس سے قدر ہٹ کر جولیا پھر تنویر اور کیپٹن جکی نے بھی ان جڑوں کو پکڑتے ہوئے اوپر چڑنا شروع کر دیا کمابل کو متوازی جل رہا تھا اور اس کی دیواریں ٹیری میری نہ تھی اس سے انہیں اوپر چڑنے میں کوئی مسنا نہ ہو رہا تھا تھوڑی بلندی پر آتے ہی وہ ان لٹکیوں جڑوں کے قریب پہنچ گئے سبدہ نے ایک ہاتھ سے لٹکیوں ایک جڑا پکڑی اور اسے زور سے جڑکا دیا وہ جڑکا دے کر اس جڑا کے مضبوطی کو پتہ لگانے چاہتا تھا جڑا کافی مضبوط تھا اور مضبوطی کے ساتھ ہی دیوار میں دھنسی ہوئی تھی سبدہ نے دو تین بار اسے جڑا کر اس کی مضبوطی چیک کی اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس جڑا کو پکڑا اور اسے لٹک گیا جڑا چونکہ دیوار کے ساتھ تھی اس سے ظاہر ہے کہ وہ دیوار کے ساتھ ہی لٹک گیا تھا جڑا ہی کافی مضبوط ہیں تھی بھی تم سب ان کے مضبوطی چیک کر کے ہی ان پر لٹکنا سبدہ نے ایک حاسم اسے سیل فون نکال کر ان سب سے مقاتب ہو کر کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے سبدہ نے ایک بار پھر سیل فون کو موں میں دبایا اسے ٹارچ کا رکھ اوپر کی طرف کا رکھا تھا تاکہ روشنی اوپر جاتی رہے اور انہیں اندازہ ہو سکے کہ انہیں کتنی بلندی پر پہنچنا ہے اسے جڑا کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے ٹارچ کا مقصود انداز میں موٹتے ہوئے فون جڑا میں فنسا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع ہو گیا جولیا کیپٹن شکیل اور تنوی بھی دوسری جڑائیں پکڑ کر اوپر آ رہے تھے تھوڑی بلندی پر پہنچ کر جڑا قتم ہو گئی تو سب دنے ہاتھ بڑھا کر اوپر لٹکی ہوئی دوسری جڑا پکڑی اور اس پر چڑھنے لگا یہ انتائی محنت کا کام تھا پورے جسم کو لٹکا کر ہاتھوں کے بل اوپر اٹھنے میں کافی زور لگانا پڑتا تھا جسم کا سارا وزن ہاتھوں سے اٹھانا ایک حد تک تو ممکن تھا لیکن ہاتھ میں بھاری پر ہونے کی وجہ سے جسم کا وزن بھی بڑھانا شروع ہو جاتا تھا ہاتھ شل ہو جانا شروع ہو جاتے تھے اور وزن ناقابل برداش ہو سکتا تھا وہ کافی دیر اوپر چڑھتے رہے جب تھک جاتے تو کچھ دیر کے لیے اپنے جسم دیواروں سے لگا کر پیر دوسری جڑواؤں کا فسا کر ریلیکس ہو جاتے اور پھر سانس بحال ہوتے ہی پھر اوپر چڑھنا شروع کر دیتے انہیں اس بات کا کوئی اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنی بلندی پر آ چکے ہیں اور ابھی مزید کتنی بلندی باقی ہے روشنی کے باوجود انہیں اوپر اندھیرہ ہی دکھائی دے رہا تھا ہم نے کم از کم دو سو فٹ کی بلندی تیع کر لی ہے لیکن ہمیں ابھی تک دھانہ دکھائی نہیں دیا ہے جولیا نے کہا ہاں ہاں مسلسل روشنی اوپر ڈال رہے ہیں لیکن روشنی ایک حد تک ہے اسے اوپر اندھیرہ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دھانہ ابھی کافی دور ہے سبتہ نے کہا دو سو فٹ کی بلندی پر آنا بھی قطعناک ہے اگر جٹائیں ٹوٹ گئیں اور ہم نیچے جا گرے تو نظرہ نے ہمارا کیا حشر ہو تنویر نے کہا شاید ہماری ہڈیوں کا بھی سلمہ بن جائے کیپٹن شکیل نے کہا زمین پر کشک جھا رہی ہیں اور کشک پتوں کے دھیر پڑے ہیں میرے خیال میں اس پر گرے تو شاید ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر ایسا ہوتا تو ہمیں پہلے بھی تو کوئے میں پھینکا گیا تھا تو یقینا ہماری ہڈی پسٹی ایک ہو گئی ہوتی سب دنے کا ضروری تو نہیں کہ ہمیں اس کوئے میں اوپر سے ہی گرائے گیا ہو سکتا ہے کہ ہمارشی نے اپنی طاقتوں کی مدد سے ہمیں کوئے میں بہوشی کی حالت میں لاکر چھوڑ دیا ہو ترمیہ نے کہا ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارشی نے ایسا کیوں کیا اس کا مقصد ہماری ہلاکہ سے تھا تو پھر اس سے ہمیں ہلاک کرنے کی بجائے اس کوئے میں کیوں پھینک دیا کپٹن شکین نے کہا ہمیں ہلاک نہ کرنا اس کی مجبوری تھی اس سے جولہ نے کہا تو وہ چونک پڑے مجبوری قیامت لپت کیسی مجبوری ان تینوں نے ایک ساتھ چونک کر کہا چھپکلی کی ورہ سے ہمارے دماغ مہوف ہوئے تھے ہم نے اسمی آزم کا ویڑ چھوڑ دیا تھا لیکن ہمارے پاس جو مقدس تکتیاں ہیں انہیں چھونا ہماشی اور دیگر سپنی طاقتوں کے بس کی بات نہیں ہے اسے انہوں نے ہمیں چھوے بقائی یہاں پہنچا دی تاکہ ہم جہاں پڑے پڑے خودی حالاک ہو جائیں جولی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو اسی لئے ہم اب تک زندہ ہیں تنویر نے کہا ہاں اس کوئے کی گہرائی اور گہرائی میں مجود بدبو سے ہی اندازہ لگا لو کہ ہم گہرائی میں گرنے اور بدبودار جگہ ہونے کے باوجود زندہ رہے اور ہمیں ہوش بھی آ گیا کوئی نہ کہ برگزیدہ ہستی یقینین ہماری مدد کر رہی ہے اب وہ کہاں ہے اور کون ہے اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے جولیہ نے کہا اس بات کا تو ہمیں بھی شدہ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں اس دفتے طاقتوں سے محفوظ رکھ رہا ہے ورہا جس طرح سے ہماری شی نے ہم پر حملہ کیا تھا وہ واقعی ہمیں ایک پل میں حلاق کر سکتی تھی کیپٹن شکیل نے کہا وہ سب سستانی کے لئے دیواروں کے ساتھ چپک کر رکھے ہوئے تھے اگر کوئی برگزیدہ ہستی ہمارے ساتھ ہے تو پھر وہ یقینا ہماری اس کوئے سے بھی نکلنے میں مدد کرے گی ہمیں ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے اور مثل سے اوپر چڑھتے رہنا چاہیے سب دن نے کہا بس تھوڑا سا اور سستالیں پھر چلتے ہیں جولے نے کہا تو سب دن اس بات میں سر ہدا دیا عمران صاحب نے جانے کہا اور کس حال میں ہوں گے وہ بھی تو ہماری طرح سپلی طاقتوں کے جامعے پھجے ہوئے ہیں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کیپٹن شکیل نے کہا ہم دنیاوی مشن مکمل کرنے کے لئے آئے ہیں پاور فورس افرادی قوت کے ساتھ سپلی طاقتوں سے بھی ہمارے راستہ رکھنے اور ہمیں نقصہ پہنچانے کے در پر ہے اسے ہماری رفاعت کے لئے برگزیدہ ہستیاں کام کریں ہیں عمران تو ویسے بھی ڈریک سپلی طاقتوں سے نبرت عزمہ ہے جس کے بارے میں اسے صحیح چراک شاہ صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا اور پھر ہمیں حافظ عبدالکریم نے بھی بتا دیا تھا کہ عمران کن حالات سے دو چار ہے اور اسے کیا پریشانے لاحق ہو سکتی ہیں وہ سب مل کر شکرین عمران کی مدد کر رہے ہوں گے ہم ان کے حق میں دعای قیر کرنی چاہیے کہ وہ جہاں بھی ہے قیریت سے ہوں اور اپنی کام کامیابی سے کر رہا ہو تنویر نے کہا تو وہ سب حیرت سے تنویر کی طرف دیکھنے لگے یہ تم کہہ رہے ہو جو نے حیرت بھرے لہج میں کہا ہاں کیوں کیا میں اس کے اچھا نہیں سو سکتا میں اسے پسند کرتا ہوں اس کی ذت اور قدر کرتا ہوں یہ تو اس کی زج کر دینے والی باتوں سے تانگا جاتا ہوں ورنہ میرے دل میں بھی عمران کے لئے اتنی قدر و منزلت ہے جتنی کہ تم سب کے دلوں میں ہے تنویر نے کہا تو وہ سب بے اکتیار مسکرہ دئیے تم واقعی عظیم انسان ہو تنویر آئی ایم سوری میں ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ تم عمران سے قارقاتے ہو اسے کسی طور پر اپنا لیڈر تسلیم نہیں کرتے اور تمہاری ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تمہارے درمیان سے ہرچ جائے چولے نے کہا میں اب بھی ایسا ہی چاہتا ہوں ہر معاملے میں اس کا نٹک اڑانا مجھے پسند نہیں ہے اس کے زارہ باتوں سے مجھے اقتلاف ہیں لیکن میں نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ اس سے کوئی نقصہ پہنچے یا وہ کسی مسئیبت کا شکار ہو کر موت کی تاریخ میں جاس ہوئے وہ پاکشہ کا عظیم سپورٹ ہے جو پاکشہ کے مفادات کمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر ترجیح دیتا ہے لیکن اس کی عظمت اپنی جگہ اور میرے اقتلافات اپنی جگہ ہیں تنویر نے کہا تو وہ سب بے اکتیار ہنس پڑے تو تم نے اس سے اقتلاف قتم نہیں کرو گے سب دنے مسکراتے ہوئے کہا مرتے دم تک نہیں تنویر نے کہا تو ان سب کی حجی تیز ہو گئی اچھا اب باتیں قتم اور اوپر چلو شکر ہے بلندی پر آنے کے بعد بھو کا اثر کم ہو گیا ہے ورنہ نیچے تو میرا سانس تک لینا محال ہو رہا تھا جولے نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلائے اور ایک بار بھی جٹاؤں سے لٹک کر اوپر چڑھنا شروع ہو گئے وہ جون جون اوپر آ رہے تھے واقعی بھو قتم ہوتی جا رہی تھی انہیں اوپر آنے کے باوجود ہوا کا تیز چونکہ محسوس نہ ہوا تھا لیکن ان کے لئے یہی کافی تھا کہ بدبودہ جگہ سے کافی بلندی پر آ گئے تھے مزید سو فٹ کی بلندی پر آتے ہی انہیں ایک بار پھر رک جانا پڑا ان کے چارے پر جکلک تشویش کے سائل احرانے لگے یہ یہ کیا اوپر تو چھت ہے جو بند ہے یہاں تو کوئی دھانا موجود نہیں ہے چولے کہ مجھے تشویش زیادہ آواز نکلی ان کے سیروں سے کچھ بلندی پر واقعی چھت دکھائی دے رہی تھی جو مکمل طور پر بند تھی اور اس چھت نے بھی جڑے نکل تو ہی نظر آ رہی تھی تو کیا ہماشی نے ہمیں اس کوئے میں پھینک کر اس کوئے کا مو بند کر دیا ہے سب در نے مو سے نکالا ہاں ایسا ہی لگ رہا ہے کیپٹرن شکین نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا اگر کوئے کا مو بند کر دیا گیا ہے تو پھر ہم اس سے باہر کیسے نکلیں گے تنویر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا ہم تین سو فٹ کی بلندی پر ہیں اتنی بلندی پر کہ آ کر واپس نیچے جانا مشکل ہے اور نیچے جا کر ہم کریں گے کیا کیا ہمیشہ اس کوئے کی قیدی بنے رہیں گے جولیا نے کہا میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں کہ چھت کتنی مضبوط ہے ہو سکتا ہے کہ اوپر صرف مٹی کی ایک پرت ہی موجود ہو کیپٹن شکین لے کا اور ساتھ اس نے سیل فون جے میں رکھا اور اچھے کر چھت سے نکلی ہوئی ایک بیل کو پکڑ لیا یہ بیل بھی مضبوط تھی سبدر اور تنویر نے بھی ایسا ہی کیا اور ہاتھ بڑھا کر دوسری بیلوں کو پکڑا اور چھت کے طرح بڑھے جولا چل ہمیں انہیں اوپر جاتے دیکھتی رہی پھر اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر ایک بیل کو پکڑا اور ہاتھوں کے بڑھ اوپر اٹھنا شروع ہو گئے تھوڑی ہی دے میں وہ چھت کے قریب تھے چھت پر بھی ویسے ہی مٹی دکھائی دے رہی تھی جیسے دیواروں پر تھی ان میں جگہ جگہ بیلوں لٹکی ہوئی تھی سبدر کیپٹن شکین اور تنویر نے چھت پر ہاتھ مارنے شروع کیے تو مٹی بھر بھری ہو کر نیچے گرنے لگی چھت مضبوط تو نہیں لیکن اس کی تیگ کتنی موٹی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کیپٹن شکین نے کہا لیکن ہم اسے قوت کر گرا سکتے ہیں جولیا نے کہا جو ان کے کچھ نیچے لٹکی ہوئی تھی کوشش کی جا سکتی ہے لیکن اس کے لئے ہمیں ان بیلوں کو چھوڑ کر دیواروں کی جٹاؤں کو ہی پکڑنا ہوگا تاکہ چھت گرے تو اس کے ساتھ ہم بھی نیچے نہ گر جائیں کیپٹن شکین نے کہا یہ چھت اگر اس سپری طاقت ہماشی نے بنائی ہے تو کیا ہم اسے توڑ سکیں گے تنویر نے کہا اگر برگزیدہ ہستیہ ہمارے ساتھ اور ہماری مددگار ہیں تو ہم یہ چھت گرانے میں ضرور کامجاب ہو جائیں گے ہم بھی ہوشی کی حالت میں تھے اس سے ہم باوضو تو نہیں ہیں لیکن ہمارے دماغ روشن ہے ہمیں پہلے کی طرح انچے آواز میں ورد کرتے ہیں تاکہ ہمارے اردگیت کوئی سپری طاقت ہوتا وہ ہم سے دور ہر جائے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اس کھنجے سے چھت کو کریتتے ہیں کیپٹن شکین نے کہا اور جے میں ہاتھ ڈال کر تیز دھار وارہ ایک نوکیلہ کھنجے نکال کر ہاتھ میں لے لیا اس سے کام بن سکتا ہے میں تنویروں میں جولیا سائٹ کی دیواروں سے لگ جاتے ہیں تم چھت کو کھو دو جب تم تھک جاؤ گے تو تمہاری جگہ میں لے لوں گا اس کے بعد تنویر اور تم دوبارہ یہ کام کر سکتے ہو اس طرح ہم باری باری کر کے اوپر کی طرف گڑھا بنا سکتے ہیں سفدر نے کہا تو کیپٹن شکین نے اس بات میں سر ہلائے اور کنجوں کو دانتوں میں دبا کر وہ مزید اوپر اٹھا اور اس نے رٹکی ہوئی جھٹا کو اپنی دونوں ٹانگوں کی گرد لپیٹ لیا سفدر تنویر اور جولیا دوسری جھٹائیں پکڑ کر دیواروں کی طرف بڑھیں لیکن ابھی وہ دیواروں کے قریب پہنچے ہی تھے کے چانک جولیا کو ایک زوردار جھٹکہ لگا اس نے جس جھٹا کو پکڑا ہوا تھا وہ جھٹک لگ ٹوٹ گئی جھٹا کے ٹوٹنے ہی جولیا کے حلق سے بے ایک تیار چیکنے کے لئے وہ نیچے گرتی چلی گئی سفدر کیپٹن شکین تنویر جولیا کی جھٹا کو اس طرح ٹوٹتے جولیا کو نیچے گرتے دیکھ کر ساکت رہ گئے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے جھٹک لگ انہیں بھی جھٹکے لگے اور ان کے جھٹائیں بھی ٹوٹتی چلی گئی اور وہ تینویر جولیا کی طرح کوئے کی گہرائے میں گرتے چلے گئے اور بند کوئے میں ان کی تیز چیخوں سے گونج اٹھا کرنب بھرت راج اپنے آفیس میں موجود تھا اس کے سامنے مہا لکشمی بیٹھی ہوئی تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کے پاس پہنچی تھی اور وہ کرنب بھرت راج کو پاکشے ایجنٹوں کی گرفتاری اور ان کے ساتھ پیش آنے والے حالات کی تفصیل بتا رہی تھی تم یقین کرنو بھرت کرنب بھرت راج اگر این وقت پر ہم آشی وہاں میری مدد کو نہ پہنچ جاتی تو وہ شاید مجھے حالہ کر کے نکل ہی جاتے میں نے جانے کیوں ایک معاملی سے چپکلی سے بری طرح سے ڈر گئی تھی وہاں لکشمی نے کہا تم ہی نہیں یہ اس دنیا کی تمام عورتوں کی نفسیات ہے کہ بڑے بڑے کام کر گزرتی ہیں لیکن کارکروچ چھوٹے موٹے کیرے مکوروں مکڑیوں اور چپکلیوں کو دے کر خوبزدہ ہو جاتی ہیں اور ان کی ساری اکرفوں ختم ہو کر رہ جاتی ہے کرنب بھرت راج نے مسکراتے ہوئے کہا ایسی بھی بات نہیں ہے میں ان سے ڈرتی نہیں لیکن ان جیسی عجیب بشکل اور خاص طور پر قلیس چیزوں کو دے کر گھنسی محسوس ہوتی ہے اور جب یہ جسم پر چڑ جائیں تو روہ روہ کام جاتا ہے مہا لکشمی نے قدر قبضہ لہجے میں کہا تو کرنب بھرت راج بے ایک تیار ہنس پڑا لیکن بھی فوراں اس کے ایسی ختم ہو گئے اور اس کے جائے پر سنجیدگی کے تاثرات نمودار ہو گئے کیا ہوا تم ہستے ہستے سنجیدہ کیوں ہو گئے ہو مہا لکشمی نے چونک کر کہا مجھے ان پاکشی ایجنٹوں کا خیال آ گیا ہے کرنے بھرت راج نے سنجیدگی سے کہا پاکش ایجنٹوں کا خیال کیسا خیال مہا لکشمی نے کہا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم نہ اسی پاکشی ایجنٹوں کے خلاف کام کرو گی بلکہ انہیں ہلاک بھی کرو گی اس کام کے لئے میں نے تمہیں غیر سرکاری طور پر پوری پاور فورس کا چارج بھی دے دی تھی یہ ٹھیک ہے کہ تم نے اپنی مدد کے لئے اپنے ساتھ ایک کو جائے کو رکھا ہوا ہے جو تمہیں ان ایجنٹوں کے بارے میں بھی بتا سکتی ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں اس کے ذریعے تم ان تک پہنچی بھی ہو لیکن یہ سن کر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم جیسی ماہی فائٹر ان ایجنٹوں کے سامنے بے بس ہو گئی اور انہوں نے تمہیں اس قدر اسائیں سے اپنی گرفت میں لے لیا اگر تمہارے ساتھ کو جائی نہ ہوتی تو وہ اب تک جکرین تمہیں ہلا کر کے نکل گئے ہوتے اور پھر تم نے ایک جکلی کے قوم سے انہیں بلیک سویشن کے ساتھ میرے بارے میں اور میرے ہیڈکوارٹر کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا تھا یہ تو بہت غلط ہے بہت ہی غلط کرنا بھر تراج ایک طویل سانس دیتے ہوئے کہاں کیا غلط بات ہے بس میں ڈر گئی تھی تمہیں یہ ہر بات سچ ہے تو بتاؤ دی ہے اور اس میں اب پریشان ہونے والی کون سی بات ہے کون سے وہ ایجنٹ زندہ ہے کہ وہ اب تمہارے لئے تمہارے ہیڈکوارٹر پر یا بلیک سٹیشن کے لئے قطرہ بن سکتے ہیں مہا لکشمی نے موہ بناتے ہوئے کہا کیا ہماشی نے تمہیں بتا ہے کہ وہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں کرنا بھر تراج نے اس کی طرف غور سے دیکھ کر کہا نہیں اس نے کہا ہے کہ اس نے اپنی دوسری کجائیوں کے ساتھ مل کر انہیں بھوربم کے تین سو فٹ گہرے کوئے میں پھینک دیا ہے اور اس نے اس کوئے کا دھانا بھی بند کر دیا ہے اور اس کوئے میں ابھی زندہ ہیں لیکن وہاں تاریخی کے ساتھ اتنی بھو ہے کہ ان کا زندہ رہنا ناممکن ہے مہا لکشمی نے کہا لیکن ہماشی کو انہیں کسی کوئے میں پھینک کر بند کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر اسے ان پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا تھا تو اس نے ان پر جان لے وہاں حملہ کیوں نہیں کیا انہیں ہلاک کیوں نہیں کیا کرنا بھر تراج نے تیز دہچے میں کہا اور وہ اس کے ساتھ ہی کجائیاں انہیں ہلاک نہیں کر سکتی تھی مہا لکشمی نے مو بنا کر کہا کیوں کرنا بھر تراج نے پوچھا ان کے پاس مقدر کلمات کی تکتیاں تھی وہ انہیں چھو بھی نہیں سکتی تھی ہماشی کے کہنے کے مطابق یہ بھی اس نے بہت بڑا کام کہا ہے کہ ان کے پاس مقدر تکتیاں ہونے کے باوجود اس نے اور اس کے ساتھ ہی کجائیوں نے انہیں اندھے کوئے میں پھینک دیا ہے اور پھر ہماشی نے مجھے اس بات کو جکین دلا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اس کوئے سے باہر نہیں آ سکتے مہا لکشمی نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اگر وہ اب بھی کوئے میں زندہ ہیں اور کوئے سے باہر آگئے تو کرنا بھر تراج نے اس کے درقور سے دیکھتے ہوئے کہا ایسا ہونا ناممکن ہے تم خانخہ اپنے دماغ پر دباؤ نہ ڈالو پاکشے ایجنٹ ہلاک ہو چکے ہیں اور بس میں سے زیادہ ابھی کچھ سوچا نہیں چاہتی مہا لکشمی نے کہا نہیں مہا لکشمی تم لیڈی ایجنٹ ہو ایک ذہین اور طاقتور لیڈی ایجنٹ جس کا تعلق اب کپرستان کی بڑی ایجنسی سے ہے اور تم پاور فورس کے انچارج بھی ہو تمہیں اس طرح بے معنی اور نظریاتی باتوں سے اس طرح برتنا چاہیے حقیقت کا عقص دے کر اسے جھٹلانا نہیں چاہیے کرنے بھر تراجوں سے سمجھاتے ہوئے کہاں کیسا عقص مہا لکشمی نے چونکر کا یہی کہ وہ زندہ ہے یا واقعی مر چکے ہیں اگر وہ کوئے میں ہیں اور زندہ ہیں تو یہ مت بھولو کہ وہ عام ایجنٹ نہیں ہیں وہ اس سے زیادہ قطرناک جگہ پر قید رہ چکے ہیں اور وہاں سے نکل بھاگی ہیں اور اگر ہماشی اور اس کے ساتھ ہی کجائیوں کو محض سند کلام پڑھ کر دور بھاگا سکتے ہیں تو پھر یہ مس ہو جو کہ وہ مزید کچھ نہیں کر سکتے ہیں میں نے ان کے بارے مکمل تفصیل پڑی ہے وہ مرنے کے بعد بھی ہیت انگیز طور پر زندہ ہونے کے فن سے آشنا ہے تمہارے پاس اگر تاریکی کی طاقتیں ہیں تو ان کے پاس روشنی کی طاقتیں ہیں اور اس بات کو تم بھی ماتھی ہو کہ تاریکی کی طاقتیں روشنی کی طاقتوں پر کسی طور پر حاوی نہیں ہو سکتی ہیں میں پھر کیوں کہوں گا کہ وہ اگر کوئے میں زندہ ہیں تو پھر وہ کوئے سے باہر بھی نکل سکتے ہیں کرنہ بھر تراج نے کہا تم چاہتے کیا ہو مہا لکشمی نے اس کی تقریب سنکہ مو بناتے ہوئے کہا اس بات کا یقین کہ پاکشے ایجن واقع ہلاک ہو چکے ہیں کرنہ بھر تراج نے انتائی سنجید کی سے کہا اور تمہیں یہ یقین ہوگا کیسے مہا لکشمی نے اس کے طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا ان کی لاشے دیکھ کرنہ بھر تراج نے کہا تو مہا لکشمی نے بے اکتیار ہونٹ بھیج دیئے تو اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے اس گوئے میں جاؤں اور وہاں سے ان کی لاشیں نکال کر لیا ہوں مہا لکشمی نے تنزیہ لہجے میں کہا کچھ بھی کرو میں یہ بات اتنی سائن سے حضم نہیں کر سکتا کہ پاکشے ایجن وہ اس قدر تیز ذہین اور انتائی قطرناک ہو اور اس طرح ایک گوئے میں گر کر ہلاک ہو جائے کرنہ بھر تراج نے دو ٹوک لہجے میں کہا اسے تو اچھا ہوتا کہ میں انہیں ہماشی کے ذریعے پھر سے قید کرا لیتی اور پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے بلکہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں ہلاک کراتی مہا لکشمی نے کہا ہاں تب شاید مجھے اس کے ہلاکت کا یقین آ جاتا کرنہ بھر تراج نے کہا تو مہا لکشمی ایک طویل سانس لے کر رہ گئے ٹھیک ہے ہماشی کے کہنے کے مطابق وہ ذریعی گیس والے کوئیں کی تیہ میں ہیں ابھی ایک دو دن انہیں وہی رہنا پڑے گا جب ان کے لاشے گلنا سڑنا شروع ہو جائیں گے اور ان کے زندگی کا کوئی امکان باقی نہ بچے گا تو میں ہماشی کے ساتھ وہاں جاؤں گی اور ان کے لاشے نکال کر تمہارے سامنے رہا کر رکھ دوں گی مہا لکشمی نے کہا ٹھیک ہے دو چار دن انتظار تو کیا جا سکتا ہے لیکن تم اس بات سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جانا کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور بند کوئیں سے باہر نہیں آ سکتے ہماشی کے ذریعے ہی صحیح ان پر نظر رکھو تاکہ وہ واقعی کوئیں میں ایڈیاں ڈگڑڈگڑ کر ہلاک ہو جائیں کرنر بھرت راج نے کہا تم اس کی فکر نہ کرو ہماشی نے پہلے اس کا انتظام کر رکھا ہے اس کے نے کوئیں بند کر کے اپنے کجائیوں کو نگرانی کے لئے رکھا ہوا ہے مہا لکشمی نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے ایک بار ان چاروں کی لاشیں دکھا دو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہ سی تمہیں اپنی ایجنسی سے بقاعدہ جاب دوں گا بلکہ اپنی نمبر دو بھی بنا لوں گا اور پاور فورس کے مستقل انچارج بھی کرنر بھرت راج نے کہا تو اس کی بات سننکہ مہا لکشمی کی آنکھیں چمک اٹھیں کیا کیا تم سچ بول رہے ہو مہا لکشمی نے مصرف بھرے لہج میں کہا ہمارے تم سے بھی کوئی جھوٹی بات نہیں کی ہے پھر اب کیسے کر سکتا ہوں کرنر بھرت راج نے مسکراتے ہوئے کہا تو مہا لکشمی کا چلک خوشی سے کھیل اٹھا اگر ایسی بات ہے تو پھر میں کل ہی ان چاروں کی لاشیں تمہارے سامنے را کر رکھ دوں گی میں ہمارشی کی مدد سے خود اس گوئے میں اتر جاؤں گی اگر وہ زندہ ہوئے تو میں پہلے ان کی لاشیں گولیوں سے چھلنی کر دوں گی اور پھر ان کے لاشیں باہر نکال کر لاؤں گی مہا لکشمی نے کہا تو کرنر بھرت راج نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ سات آٹھ سال کا بچہ تھا جس نے سیاہ رنگ کا لباد نمہ لباس پینا ہوا تھا اس کا سر گنجا تھا اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھی اور وہ شکل و سور سے انتائی معصوم دکھائی دے رہا تھا اس کے پیروں میں جوتیاں بھی نہ تھیں اور وہ عمران کو بڑی معصومت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا تم کون ہو عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا کیونکہ اس ویران اور بیابان علاقے میں اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر اسے واقعی حیرانی ہو رہی تھی وہ شاہ بابا کی تلاش ہر طرح غور سے دیکھ رہا تھا اس کے دور نزدیک کوئی زیرو موجود نہ تھی اور وہ فی شاہ بابا کی تلاش میں غار تک آیا تو اس بچے نے اسے آواز دی تھی اور اب وہ اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا میں انام ازہان نوفر ہے بچے نے بہر شیری لہجے میں کہا ازہان نوفر نیا نام ہے کہاں سے آئے ہو عمران نے حیرہ بھرے لہج میں کہا آیا نہیں ہوں مجھے بھیجا گیا ہے تم چلو میرے ساتھ تم جس منزل کو ڈھونٹ رہے ہو وہاں تک میں تمہیں لے جاؤں گا بچے نے کہا تو عمران چونک پڑا کس نے بھیجا ہے تمہیں اور تم کس منزل کی بات کر رہے ہو عمران نے چونک کر کہا جہاں تمہیں انکال کو لے جانا ہے میں اس منزل کی بات کر رہا ہوں اور کس نے بھیجا ہے یہ تم بہت قبی جانتے ہو بچے ازہان نوفر نے صاف زبان میں بات کرتے ہوئے کہا تمہارا مطلب ہے کہ شاہ بابا نے تمہیں بھیجا ہے عمران نے ایک بار پھر چونک کر کہا ہاں ازہان نوفر نے کہا لیکن وہ خود کہا ہے اور انہیں نے تمہیں کیوں بھیجا ہے عمران نے کہا اس کے لہجے میں بددستور حیرت تھی بچے جس طرح صاف زبان میں اور انتائی اعتماد کے ساتھ اس سے بات کر رہا تھا یہ دیکھ کر واقعی اسے بہت حیرت ہو رہی تھی اس بار میں مجھے کچھ بتانے کی بات نہیں ہے ازہان نوفر نے کہا تو کیا تم مجھے اس آتش فشاں پہاڑ تک لے جاؤ گے جہاں مجھے انکال کو پھینکنا ہے عمران نے اس کے طرح غور سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں ازہان نوفر نے جواب دیا کہا ہے وہ آتش فشاں پہاڑی عمران نے پوچھا میرا ہاتھ پکڑو اور میرے ساتھ چلو میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا ازہان نوفر نے کہا کیا میں تم پر بھوسا کر سکتا ہوں عمران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا نہ کر کے تم بہت بڑی بھول کرو گے ازہان نوفر نے مطاند سے کہا ٹھیک ہے ماسٹر ازہان نوفر میں تمہارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں چلو کہاں چلنا ہے عمران چل ہمیں توقف کے بعد تیول سانس لیتے ہوئے کہا میں ماسٹر نہیں ہوں میرا نام ازہان نوفر ہے بس ازہان نوفر نے اسی مطاند سے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلایا اور اس کی طرح بڑھ گیا میرا ہاتھ تھام لو ازہان نوفر نے کہا تو عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ازہان نوفر مڑا اور پھر وہ ایک طرف چلنا شروع ہو گیا عمران نے بھی اس کے ساتھ قدم اٹھانا شروع کر دیے تم نے سیاہ رنگ کے چوکے نمہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے عمران نے کہا یہی میرا لباس ہے اور میری پہچان ہے ازہان نوفر نے جواب دیا پہچان کہ تمہاری کوئی الگ پہچان بھی ہے عمران نے چونکتے ہوئے کہا ہاں ازہان نوفر نے کہا مجھے بتانا پسند کرو گے عمران نے کہا بس اتنا ہی ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کے لیے ایک الگ دنیا ہے عالم بالا جیسی مثالی اور شفاف دنیا جہاں میری عمر کے بچے ہی رہتے ہیں اور بس ازہان نوفر نے جواب دیا اوہ تو تم عالم بالا سے آئے ہو عمران حیرت زدہ لہج میں کہا میں نے عالم بالا جیسی مثالی دنیا کہا ہے ازہان نوفر نے جھٹکے لہج میں کہا بات تو ایک ہی ہے عالم بالا ہو جیسی مثالی دنیا وہاں تو مرنے کے بعد بھی جائے جاتا ہے عمران حیرت بھرے لہج میں کہا تو کیا میں تمہیں زندہ دکھائی دے رہا ہوں ازہان نوفر نے کہا تو عمران جھٹک تھٹک کر رہ گیا اور آنکھیں پھار پھار کر بچے کی طرف دیکھنے لگا کیا؟ کیا مطلب؟ کیا تم زندہ نہیں ہو؟ عمران نے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا تمہارے لئے زندہ ہوں لیکن حقیقت میں میرا تعلق چھوٹی مثالی دنیا سے ہے اور مجھے تمہارے مدد کے لئے بھیجا گیا ہے مجھے حکم ملا کہ میں تمہیں تمہارے منزے تک پہنچاؤں ازہان نوفر نے جواب دیتے ہوئے کہا اور تو پھر تم یہ کیوں نہیں بتا رہے ہو کہ شاہ بابا کہاں ہیں عمران نے کہا انہیں کے دوسرا کام سوم دیا گیا اور انہیں تمہیں کچھ بتانے کا موقع نہیں ملا اس لئے وہ یہاں سے چلے گئے اور ان کی جگہ مجھے بھیج دیا گیا ہے امکال کی لاش کو پھینک کر فنا کرنا ہے امران نے کہا ہاں اب چلو ازہان نوفر نے کہا اور پھر آگے بڑھا تو امران بھی اس کے ساتھ چلنے لگا کیا میرا اس طرح تمہارا ہاتھ پکڑ کر چلنا ضروری ہے امران نے کہا کیوں میرا ہاتھ پکڑنے میں تمہیں کوئی دکت ہو رہی ہے ازہان نوفر نے الٹا اس سے پوچھا نہیں دکت تو نہیں تمہاری عمر کے بچے اپنے باپ کے ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں جبکہ میں الٹا تمہارا ہاتھ پکڑ کر چل رہا ہوں بس عجیب سا لگ رہا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا میں تمہارے باپ کی عمر سے بھی بڑھا ہوں ازہان نوفر نے کہا تو امران ایک بار پھر حیرہ سے اس کی طرف دیکھنے لگا کیا کیا مطلب کیا عمر ہے تمہاری امران نے اس کے طرح غور سے دیکھتے ہوئے کہا سات سو سات سات ازہان نوفر نے جواب دیا تو امران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا اب تم نے میری ہی کان کو ترنے شروع کر دی ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا جھوٹ بولوں گا تو مجھے فنا کر دیا جائے گا اور چھوٹی مسائل دنیا میں جھوٹ بولنے کی کوئی جورت بھی نہیں کر سکتا ازہان نوفر نے جواب دیا لیکن میں کیسے یقین کرنوں کہ تمہاری عمر سات سو سال برس کی ہے امران نے کہا کیوں مجھے مرے ہوئے اتنا عرصہ ہو چکا ہے اور چھوٹی مسائل دنیا میں ہماری عمر اسی طرح چلتی رہتی ہیں جیسے دنیا میں زندگی میں چلتی ہیں ازہان نوفر نے جواب دیا اور کیا کیا چلتا ہے تمہاری چھوٹی دنیا میں امران نے سر جھٹک کر کہا اسے بھی ابھی تک یہی لگ رہا تھا کہ بچہ اسے مسلسل مزاق کر رہا ہے یا اسے احمق بنانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ وہ چھوٹی عمر کا تھا اور اس کے چہرے پر معصومیت تھی اس کے باوجود وہ کہہ رہا تھا تم مجھے احمق بنا رہے ہو یا پھر میں خود ہی احمق بن رہا ہوں امران نے سر جھٹکتے ہوئے کہا لیکن بچے ازہان نوفر نے اس بار بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا وہ اسے لے کر سامنے وجود ایک چھوٹی پہاڑی کے پاس آیا اور پھر اس چھوٹی پہاڑی کے ساتھ چلنے لگا کھوم کر وہ پہاڑی کی دوسری طرف آ گیا اور پھر اسے لے کر پہاڑی کے پیچھے موجود میدانی علاقے کی طرف مڑنے لگا یہ میدانی علاقہ تو دور دور تک پھیلا ہوا تھا کیا ہمیشہ سارا میدان اسی طرح پیدل چلتے رہنا پار کرنا ہوگا امران نے دور تک پھیلے ہوئے چھوٹیل میدان کی طرف دیکھتے ہوئے بچے ازہان نوفر سے مقاتب ہو کر پوچھا ہاں ازہان نوفر نے مقتصر سے لہجے میں کہا ہمارے سر پر صورت چمک رہا ہے تیز تمازت ہے اور چھوٹیل میدان تپ رہا ہے میں تو جوتے پہنے ہیں لیکن تم ننگے پاؤں ہو کیا گرم زمین سے تمہارے پاؤں نہیں جل رہے امران نے کہا نہیں مجھے گرمی اور صدی کا کوئی احساس نہیں ہوتا ازہان نوفر نے جواب دیا وہ امران کو لے کر چلا جا رہا تھا اس نے امران کا عط مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے اسے شک ہو کہ کہیں امران اس کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگنا جائے مسلسل چل چل کر اب امران کی ٹانگیں شل ہونا شروع ہو گئی تھی اس کے کاندھو پر انکار کے لاش تھی جو کسی بھس بھرے پتلے جیسی تھی لیکن اسے مسلسل کاندھو پر ڈالے اور گرمی میں چل چل کر امران کا برا حال ہوتا جا رہا تھا اور اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے پیر مروں وزنی ہو جا رہے ہو میدان کے طرف دیکھتے ہوئے اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اتنا چلنے کے باوجود اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ محض چند پر لونگ ہی چلا ہو کیونکہ میدان کی توالت اسی طرح دکھائی دے رہی تھی جبکہ اب سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کی کرنے بھی سمٹ رہی تھی اس طرح تو ہم صدیوں چلتے رہے تو بھی ہم اس میدان کو پاڑ نہیں کر سکیں گے امران نے تھکے تھکے سے لہج میں کہا ہمیں چلتے رہنا ہے ازہان نوفر نے کہا اس کا لہجہ پہلے جیسا باعتماد تھا اس کے لہجے پر اس کے انداز سے اس بات کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ تھکا ہوا ہے وہ پہلے جیسا فریش اور انتائی معصوم دکھائی دے رہا تھا تمہارا تعلق تو اروہ سے ہے بزرگانے روح تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی ہوگی لیکن میں انسان ہوں میرے جسم میں جان بھی ہے میں بھوکا پیاسا ہوں اور مسلسل تمہارے ساتھ چل رہا ہوں اب مجھے تھکاوٹ کے ساتھ اب بھوک پیاس کا بھی حساس ہونا شروع ہو گیا ہے اگر میں تھوڑی دیر اور اس طرح چلتا رہا تو پھر مجھے گرنے سے کوئی نہیں رکھ سکے گا عمران نے کہا سب سے پہلے تم مجھے بزرگانے روح کا مطلب بتاؤ یہ تم نے کیوں کہا ہے ازہان نوفر نے سپورٹ لہچے میں کہا تم نے ہی بتایا ہے کہ تمہاری عمر سات سو سات سال ہے اتنے سالوں میں تو میرے نجانے کتنے باپ دادا گزر چکے ہوں گے اسے میں تمہیں بزرگ روح نہ کہوں تو اور کیا کہوں عمران نے کہا تو ازہان نوفر قاموش ہو گیا ابھی ہمارے سفر بہت طویل ہے ہمیں یہ دن اور پوری رات چلتے رہنا ہے ہم رک نہیں سکتے ازہان نوفر نے کہا کیا کہا ہمارے سائر رات چلنا ہے کیا مطلب وہ اس بات کا عمران نے چونکت ہوئے کہا مطلب صاف ہے کہ ہم رکے تو پھر رکے ہی رہ جائیں گے گروہ مہاراج گھنشام کو ہم تک پہنچنے کا موقع مل جائے گا اور وہ ہم سے انکار کو پھر سیاسے کرنے کی کوشش کرے گا میں تمہیں اس علاقے سے لے کر دور نکل جانا چاہتا ہوں تاکہ اس کو جائیں گا تو کیا خود ان کا خیال تک تم تک نہ پہنچ سکے عمران نوفر نے کہا لیکن اس کے لئے سائر رات چلتے رہنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں کہیں نہ کہیں تو ارام کرنا ہی پڑے گا عمران نے حیرہ بھائے لہج میں کہا تمہارا یہ ارام تمہارا ہمیشہ کا ارام ثابت ہو سکتا ہے اس سے جو کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو اور چلتے رو عمران نوفر نے اس بار قدر سکت لہجے میں کہا ہمیشہ کا ارام میں سمجھا نہیں عمران نے کہا تم کم ارکل انسان نہیں ہو جو سمجھ نہ سکو عمران نے اسے سپورٹ لہجے میں کہا تو عمران نے ایک تویز ساس دے کر آ گیا تمہارا کیا مطلب ہے کہ اگر میں ارام کرنے کے لئے رکا تو مارا جاؤں گا عمران نے کہا ہاں کو جائیں بدستور ہمارے پیچھے ہیں ہاں مسلسل چل رہے ہیں اس سے انہیں ہمیں گھرنے کا کوئی موقع نہیں ہو رہا ہے ان کی طاقت رات کے وقت اور بڑھ جاتی ہے اگر ہم نے کہیں رکھ کر ارام کرنے کی کوشش کی تو وہ تمہارے ساتھ مجھ پر بھی حاوی ہو سکتی ہے اس سے ہم ارام کر کے انہیں اپنے قریب آنے کا کوئی موقع نہیں دیں گے اور مسلسل چلتے رہیں گے جب تک ہم چلتے رہیں گے ہم اس کو جائیں سے محفوظ رہیں گے سمجھے تم ازہان نوفر نے کہا چاہے چلتے چلتے ہم ترسے گروں اور پٹ سے مر جائیں گے امران نے مقصوص لحظ میں کہا میں نے تمہارا ہاتھ تھام رکھا اس سے تم فکر نہ کرو کہ گر کر مر جاؤ گے ازہان نوفر نے کہا امران کے مقصوص انداز کے اس پر کوئی حصر نہ ہو رہا تھا اس کے جو پر سنجید گرمہ سومیت کے سوا کچھ نہ تھا میں سچ کہہ رہا ہوں میرے لئے اب مسلسل سے چلنا محال ہو رہا ہے مجھے تھوڑے آرام کی ضرورت ہے امران نے کہا آرام تمہیں صبح کے بعد ہی مل سکے گا پہلے نہیں اس لئے ہمت کرو اور چلتے رو ازہان نوفر نے کہا تو امران پہ ایک تیار ہون بھیجھ دیئے تمہارے جگہ اگر شاہ بابا ہوتے تو وہ کیا بھی میرے ساتھ ایسا ہی صلوق کرتے امران نے کہا ہاں وہ بھی تمہارے ساتھ انہی راستوں سے گزار کر لاتے اور وہ بھی بغیر رکے ازہان نوفر نے کہا لیکن میری حمد جواب دے رہی ہے میری ٹانگوں میں جان نہیں ہے یہاں دور دور تک چٹیل میدان ہے بھوک پیاس کی شدہ سے میرا برا حال ہو رہا ہے امران نے کرا کر کہا سب کچھ تمہیں برداشت کرتے رہنا پڑے گا اس میں تمہارے جیت ہے ازہان نوفر نے کہا تو امران کے پاس اب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ خاموش ہو جائے ازہان نوفر نے اس سے مساظر ٹھہرے ہوئے اور سپورٹ لائچے میں بات کر رہا تھا وہ معصوم بچہ دکھائی دے رہا تھا لیکن اس کی روح کی عمر سات سو سال تھی اس کا تعلق کسی مثال دنیا سے تھا اسے امران چاہ کر بھی اس سے کچھ نہ کہہ سکتا تھا وہ ازہان نوفر کے ساتھ چلتا رہا دن کے ساتھ ڈھلتے چلے گئے شام ہوئی اور پھر تارات کی تاریخی پھیلنا شروع ہو گئی امران کی حالت اب واقعی خستہ سے خستہ تر ہوتی جاری تھی لیکن اس کے ساتھ پہ تلے قدم اٹھا رہا تھا ایک دو بار امران نے رکھنے اور اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بھی کوشش کی تھی لیکن نہ تو وہ اپنے قدموں کو چلنے سے روک سکا تھا اور نہ ہی وہ اس بچے سے اپنا ہاتھ چھڑا سکا تھا تھکاوت بھوک پیاس اور اب اس کے چہرے پر ایاں ہونے شروع ہو گئے تھے چھتے پہنے ہونے کی باوجود اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پاہ مسلسل چل چل کر چھل گئے ہوں پتہ چالک امران کو ایک چھٹکا سا لگا اس کا پر مجھے کسی پتھر سے ٹکرایا تھا وہ گرنے کے لئے آگے جھکا لیکن ازہان نوفر نے فورا اس کا بازو چھٹک کر اسے گرنے سے بچا لیا امران گرنے سے تو بچ گیا لیکن اس کے کاندے پر جو انکال کی لاش تھی وہ اچھل کر اس کے سامنے گر گئی جیسے انکال کی لاش گری ازہان نوفر یک لکھ چھٹک کر ناصف روک گیا بلکہ اس نے امران کا ہاتھ بھی چھوڑ گیا ازہان نوفر نے کیا کیا نادان انسان ازہان نوفر نے کہا وہ تھی سے آگے بڑھا اور اس نے جھکلک امران اور انکال کے لاش کے گر تھی سے دوڑنا شروع کر دیا ازہان نوفر نے جیسے امران کا ہاتھ چھوڑا امران کو اپنے اسم سے جان سے نکلتا ہی محسوس ہی اور وہ بے دمت سا ہو کر گرتا چلا گیا اس نے گرتے ہوئے دیکھا کہ ازہان نوفر تھی سے ان کے گر توڑتا ہوا چکر کاٹ رہا تھا اور وہ جہاں جہاں دوڑا تھا وہاں زمین پر ان کے پیروں کے گہرے نشان بنتے چلے جا رہے تھے ازہان نوفر نے اس کے گر ساتھ چکر کاٹے اور پھر وہ اچھر کر امران کے پاس آ گیا امران کو اپنے گرد ایک حصائل کی طرح ازہان نوفر کے پیروں کے ساتھ واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے یہ سب کیا ہے امران نے ڈپتی آواز میں کہا توان حفاظت کا انتظام ازہان نوفر نے کہا امران کے ذہن میں تیز آنڈیاں سے چل رہی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرے کے جلگار ہو رہی تھی وہ خود کو سنبھالنے کے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی حالت انتائی اپتہ تھی اور پھر اس کا ذہن اندھیرے میں ڈپتا چلا گیا بھی ہوش ہونے سے پہلے ابتہ اس نے ہاتھ سے تیز اور خوفناک گراتو اور پھنکاروں کے آواز سنی تھی جیسے اس کے قدر بے شمار کون قار بھیڑی اور ذریلے ناک جمع ہو گئے ہوں پھر جس طرح اندھیرے میں دور تک روشنی چمکتی ہے بلکل اسی طرح امران کے دماغ کے پردے پر ایک روشن سا نکتہ چمکا اور بتدریج پھیلتا چلا گیا امران کو ہوش آیا تو اس اپنے کانوں میں تیز گراتو اور پھنکاروں کے آوازیں واضح سنائی دینے لگی امران نے بکھلائے ہوئے لہج میں کہا اسے اپنے ایدگید کچھ ہی فاسے پر بھیڑوں کے گراتو کے ساتھ ناغوں کی تیز فنکاریں سنائی دے رہی تھی وہ آنکھیں پھار پھار کر چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہاں تاریکی ہی تاریکی تھی اس قدر تاریکی کے واقعی ہاتھ کو ہاتھ تک سجائی نہ دے رہا تھا تو مندے نہیں ہو یہ رات کا وقت اور آسمان پر چکے بازت چھائے میں اس سے چال اس تارے چھپ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں تاریکی بڑھ گئی ہے اسی لمحے اسے ایک بچے کی آواز نے تو امران اچھا پڑا اور اس کے ساتھ ہی اس کا شور جکلک بیدار ہو گیا اسے فوراں صاحب کا واقعات یاد آگئے کہ کس طرح ایک محسوم بچے کا ہاتھ ہمیں وسیع اوریز میدان میں چلا جا رہا تھا اس سے بھوک پیاس کی شدہ سے کے ساتھ تکاوٹ بھی تاری ہو گئی تھی منسل چلتے چلتے انہیں شام ہو گئی تھی اور پھر شام کے صاحبے سمٹنا شروع ہو گئے تھے پھر اچھا رہا کہ امران کا پر کسی پتھا سے ٹکرا گیا تھا اور وہ گرتے گرتے سنبھل گیا تھا وہ تو سنبھل گیا تھا لیکن اس کے کاندے پر انکال کے جولاش تھی وہ اچھر کر اس کے سامنے زمین پر گر گئی تھی اس پر ازہان نوفر نے جکلک اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اس کا ہاتھ چھوڑنے کی دیت تھی کہ امران کو جو محسوس ہوا تھا ایسے یک لکھ اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو وہ لہراتہ ہوا گر رہا گیا تھا بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے ازہان نوفر کو اپنے ایدگر دورتے دیکھا تھا اور اس کے دورنے سے اس کے چار طرف اس کے پیروں کا ایک ہزار سا بن گیا تھا پھر اس کے ذہن اندھیرے میں ڈپنے لگا تو اسے ہتہ بھیڑوں کی گراٹوں کے آوازوں کے ساتھ ناؤں کے پھنکارنے کی بھی آوازیں سنائی دینے لگی جو اب اس کے ہوش میں آنے کے بعد بھی سنائی دے رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ایدگر بیش مار خون خار بھیڑی اور ناک جمع ہو لیکن انہیں کسیں چار طرف سے آگے بڑھنے سے روک رکھا ہو تم ازہان نوفر امران نے موز سے نکلا ہاں میں ازہان نوفر ہی ہوں ازہان نوفر کے آواز سنائی دی یہ کیسی آوازیں ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ہر طرف بھیڑی ہی بھیڑی جمع ہو اگر میں نے بروقت اپنے تمہارے گردے سار نہ بان دیا ہوتا تو یہ اب تک ہمارے بوٹیاں اڑا چکے ہوتے اور تم سے انکال کے لاش کو چھین کر لے جا چکے ہوتے ازہان نوفر نے جواب دیا تو امران پہ ایک تیار ہونٹ بھیج لیے لیکن مجھے ہوا کیا تھا امران نے کا بھی خیالی میں تمہارا پیر ایک پتھر پر گر گیا تھا تم گرنے لگے تو تو میں تمہیں گرنے سے بچا لیا تھا لیکن تمہارے کاندے پر موجود انکال کو گر گیا تھا میرے بہت قریب آ گئی تھی اس نے میرے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہ تھا کہ میں ان کو جائن سے تمہیں بچانے اور انکال کے لاش کو محفوظ رکھنے کے لئے ہسار برم دوں اب وہ ہمارے ہسار کے باہر موجود ہیں ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ میرے بنائے ہوئے ہسار کو قتم کر سکے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے ازہان نوفر نے جواب دیتے ہوئے کہا بھی ہوش ہونے سے پہلے مجھ پر شدید تھکاورت تاری تھی اور مجھے بھوک پیاس کا بھی شدہ سے احساس ہو رہا تھا لیکن اب جب مجھے ہوش آیا ہے تو میری سائے تھکاورت قتم ہو گئی ہے اور مجھے بھوک پیاس کا بھی احساس نہیں ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا بیٹ بڑا ہوا ہے ایسا کہ عمران حیرب بھلی لاجمے کا جب تم بھی ہوش ہو کر گئے تھے تو یہاں شاہ بابا آئے تھے ان کے پاس تازہ اناب کے چند دانے تھے انہوں نے ان کا رس تمہارے حلق میں ٹپکا دیا تھا جس کے لیے سے تمہیں بھوک اور پیاس کی کمی پوری ہو گئی تھی ازا نوفر نے کہا تو عمران چھوک پڑا اناب مطلب انگوروں کی طرح کے چند دانوں کا رس انہوں نے میرے حلق میں ٹپکایا تھا اور اس سے میرا شکم سیر ہو گیا یہ کیسے ممکن ہے عمران نے حرب بھلی لاجمے کا یہ میں نہیں جانتا مجھے یہ معلوم ہے کہ میں تمہیں وہی بتا رہا ہوں ازا نوفر کی آواز سنائی دی لیکن یہاں اتنی تاریخی کیوں ہیں عمران نے کہا نتایا تو ہے رات کا وقت ہے اور آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں جسے تاریخی میں اضافہ ہو گیا ہے ازا نوفر نے کہا لیکن یہاں تو ایسی تاریخی جسے ہم کسی غبند گار میں ہوں یا پھر کسی قبر میں ہوں عمران نے کہا ہاں ایسی ہی ہے عمران نے کہا اگر کجائیوں نے ہمیں بھیڑے اور ناغوں کی شکل میں ہر طرف سے گھے رکھا ہے تو پھر اب ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے کیا ان سے بچنے کے لئے ہمیں اسی حسار میں ہی رہنا پڑے گا عمران نے کہا ہاں میں نے کہا تھا کہ ہمیں سائی رات چلنا ہے لیکن اب ہماری سائی رات اسی حسار میں ہی گزرنی ہوگی جس دن نکلے گا تو میں کجائیوں کو یہاں سے بھگا سکوں گا ازا نوفر نے کہا تو کیا تم اسے اتنی طاقت ہے کہ دن کی روشنی میں تم ان سفری طاقتوں کا مقابلہ کر سکو اور انہیں بھگا سکو عمران نے کہا ہاں دن کے وقت ان کجائیوں کے طاقتیں کمزور پر جاتی ہیں اس وقت میرا ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہے لیکن دل کی روشنی میں انہیں میں فنا بھی کر سکتا ہوں اور انہیں یہاں سے بھاگ آنے پر مجبور گئی کر سکتا ہوں ازا نوفر نے کہا تم نے دور کر اپنے پیروں کے جو نشان بنائے تھے کیا یہ تمہارے قدموں کا بنا ہوا حسار ہے جس کے باہر یہ سفتی طاقتیں موجود ہیں عمران نے کہا کیا دن کی روشنیں مجھے ایک جائے اور بھیڑیوں اور ناغوں کی شکل میں موجود ہی دکھائی دیں گی عمران نے چلے لمحے توقف کے بعد پوچھا ہاں بلکل یہ زاری حالت میں ہیں انہوں نے جانوے اور ہر شاتو الارز کا دروپ دھار رکھا ہے تاکہ کسی طرح اس حسار میں داخل ہو سکیں لیکن ایسا کرنا ان کیلے ممکن نہیں ہے یہ حسار نہیں توڑ سکتی ازا نوفر نے کہا تو عمران قاموش ہو گیا اسے بددستور ہر طرف سے بھیڑیوں کے قرانے اور ناغوں کے پھنکارنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جی میں تیز سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا جیسے وہاں سینکرو نہیں ہزاروں بھیڈیو اور ناغ اکٹے ہو گئے ہوں اسی کے ساتھ ہم اقتطام کرتے ہیں اپنے نوول کے اسی سے کا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دے